دنیا کا سب سے مہان سیلسمن لیکھاک اوگ میڈینو یہ پوچھتک ہمیں بتاتی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی ایک سیلسمن ہوتا ہے چاہے اس کا بیو سائے یا کام دھندہ کچھ بھی ہو سب سے پہلے تو ہمیں خود کو ہی خود کی بیچار بیچنے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں سکھی ہو سکے اور ہمیں من کی سانتی مل سکے اگر اس پوچھتک کو ساودھانی سے پڑھا سمجھا اور جیون میں ہوتارا جائے تو یہ ہمیں مہان سیلسمن بنا سکتی ہے اس پوچھتک میں لیکھاک نے دس تار پتروں کے مادھیم سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کیسے ایک سفل سیلسمن یا بہوسائی بن سکتے ہیں ادھیا ایک ہافید کانسے کے سیسے کے سامنے رکا اور اس میں اپنے آپ کو نہارا صرف آنکھوں میں ہی جوانی بچی ہے اس نے مڑتے ہوئے بودھ بودھایا اور پھر وہاں سنگمرمر کی فرص پر دھیمے قدموں سے چل پڑا محل کے اسطم سونے اور چاندی کے تھے اس کے پیر جن میجوں کے قریب سے جا رہے تھے ان میجوں پر ہاتھی دانت سے نکاسی کی گئی تھی سوپے اور دیوان میں لگے کچھوے کے کھول چمک رہے تھے اور دیواریں رتنوں سے جڑی ہوئی تھی کانسے کے برتنوں میں بڑے پودھے پھولوں کے رتنوں سے جڑے گملے کسی کو بھی یا کرشت کر سکتے تھے خافید کے محل میں آنے والا کوئی بھی آدمی پہلے ہی نیجر میں یا سمجھ سکتا تھا کہ اس آدمی کے پاس بے سمار دولت ہے پوڑھا آدمی ایک باگ سے گجرا اور اپنے گودام میں داخل ہوا جو اس کے محل سے پانسو قدم کی دوری پر تھا اس کا کھجانچی ایریسمس دروازے پر اس کا انتجار کر رہا تھا سلام مالک خافید نے سر جھکا کر سلام کا جواب دیا اور چپ چپ چلتا رہا ایریسمس اس کے پیشے پیشے چل پڑا اس کے چہرے سے ساپ جھلک رہا تھا کہ وہ اس جگہ پر ملنے کے اپنے مالک کے عادے سے چنتی تھا حافید نے مال لادنے کے پلیٹ فارم کے پاس جا کر دیکھا کہ مال اتارا جا رہا ہے ایسیا مینر سے اون لینن چرم پتر سہد گلیچے تیل آتا تھا اس کے اپنے دیس سے کانچ انجیر میوے اور مرہم آتے تھے پامیرہ کے بستر اور دوائیں تھی عربیہ کا ادرک دالچینی اور قیمتی رتن تھے مصر سے مکہ کاغج گرے نائٹ بھاسا چون اور بیس آل تھے روم کے پینٹنگز تھی اور گریس کی پرسیمائے تھی ہوا میں چاروں طرف مال کی مہاک تیر رہی تھی اور حافید کی سمیندنسین ناک میٹھے آلو بکھارے سیب چیز اور ادرہ کی خوزبو لے رہی تھی پھر وہ ایریسماس کی طرف مڑا میرے دوست ہمارے کھجانے میں کتنی دولت جمع ہوں گی ایریسماس کا چہرہ پیلا پڑ گیا سب کچھ ملا کر مالک سب کچھ ملا کر ٹھیک ٹھیک تو نہیں کہہ سکتا مالک مگر مجھے لگتا ہے ستر لاکھ سونے کے سکھے سے کچھ ادھیک ہی ہوگی اور اگر میرے سارے گوداموں اور ایمپوریوموں کا سمان بیج دیا جائے تو ہمارے پاس کل کتنی دولت ہو جائے گی اس سال کا ہمارا حساب بھی پورا نہیں ہوا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ تب ہمارے پاس کم سے کم ایک کروڑ سونے کے سکھے ہوں گے حافظ نے سیر ہلایا ٹھیک ہے اب کوئی مال مد کھر دو میرے پاس جو بھی ہے وہ سب بیج دو اور اسے سونے کے سکھے میں بدل دو خیان جی کا موہ کھلا کے کھلا رہ گیا وہ کچھ بول نہیں پایا ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سن کر صدمہ لگا ہو آخر کار جب اس کا موہ سے سبد نکلے تب ہی اٹک اٹک کر باہر نکل رہے تھے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مالک یہ ہمارا سب سے فائدیوان سال رہا ہے ہر ایمپوریوم میں پچھلے سال سے زیادہ بکری ہوئی ہے رومان سینہ بھی اب ہماری گراہک بن چکی ہے اپنے پچھلے پکھوارے میں انہیں دو سو اربی گھوڑے بیچے تھے مجھے ماف کھیجئے آپ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا ہوں ہاپید مسکر آیا اور اس نے ایرسمس کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑا میرے بفادار دوست کیا تمہیں یاد ہے جب تم کئی سال پہلے میرے پاس نوکری کرنے آئے تھے تو میرا پہلا آدیس کیا تھا ایرسمس نے دماغ پر جو ڈالا اور پھر اس کے چہرے پر چمک آ گئی آپ نے مجھے آدیس دیا تھا کہ ہر سال آپ کے خجانے سے آدھے منافع کو نکال کر گریبوں میں باٹ دوں کیا اس وقت تمہیں ایسا نہیں لگا تھا کہ میں ایک مرخ بیجنسمن ہوں مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا مالک ہاپید نسیر ہلایا اور پوچھا اب تمہارا کیا کہنا ہے کیا تمہیں یا نہیں لگتا کہ تم بے وجہ ہی ڈر رہے تھے ہاں مالک تو پھر میں تم سے یہی کہوں گا کہ تم میرے اس فیصلے پر بھی حرصہ رکھو میں تمہیں پوری اسی ہے چونکہ برسوں کے سکھی جیون کے بعد میری لی صاحب اب مجھ سے بشھڑ چکی ہے اسی لئے میں اب اپنی ساری دولت اس سہر کے گریبوں میں بانٹ دینا چاہتا ہوں میں اپنے پاس صرف اتنا ہی رکھوں گا جتنے سے میرا گجارہ ہو جائے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مال بیچنے کے علامہ تمہم ہر ایمپیوریم کے برتمان مینیجر کو مالک بنانے کے ککجات بھی تیار کرا لو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم ان مینیجروں کو برسوں کی بفہداری کے اینام میں پانچ ہزار دینار دے دو تاکہ وہ اپنی دکان میں جو بھی سمار بھرنا چاہیں بھر لیں ایرسمس نے کچھ بولنا چاہا پر انتو حافظ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کر دیا کیا یہ کام تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے خجانچی نے اپنا سیر ہلایا اور مسکرانے کی کوشش کی نہیں مالک بات صرف یہ ہے کہ میں اس کی وجہ نہیں سماجھ پا رہا ہوں آپ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے آپ کے دین پورے ہو گئے ہیں یہ تمہاری وفاداری ہے ایرسمس کہ تم اپنی وجہ میری زیادہ فکر کرتے ہو جب میرا بیجنے سمراج بکھنڈت ہو جائے گا تب تمہیں اپنے خود کے پھوشش کے بارے میں کوئی چینطہ کیوں نہیں ستا رہی ہے ہم اتنے سالوں سے ساتھ ہیں میں صرف اپنی چینطہ کیسے کر سکتا ہوں حافظ نے اپنے پرانے دوست کو گلے لگایا اور کہا اس کی کوئی جورت نہیں ہے میں تمہیں عدیس دیتا ہوں کہ تم تدکال کھا جانے سے پچا ہزار دینار لے لو اور میں تم سے گجارش کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ تب تک رہو جب تک کی میں برسو پہلے کہ اپنے وعدے کو پورا نہ کر لوں جب وہ وعدہ پورا ہو جائے گا تو میں اس محل اور گودام کو تمہارے نام کر دوں اور پھر اپنی لیسا کے پاس چل دوں گا بوٹا کھا جانچے اپنے مالی کو دیکھتا ہی رہ گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سب تو سنے تھے اور وہ ان کا مطلب نہیں سمجھ پایا تھا پچاس ہزار دینار محل گودام مالک میں اس کے قابل نہیں ہوں حافظ نے سیخ ہلایا میں نے ہمیسا مانا ہے کہ تمہاری دوستی میری سب سے بڑی پونجی ہے یا تمہاری وفاداری کا چھوٹا سا انعام ہے تم نے جینے کی وہ کلا سیکھ لی ہے جس میں تم اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتے ہو اور دوسروں کے لیے تمہاری یہ چنتہ ہی سب تمہیں سچا انسان بناتی ہے اب میں تم سے گجاریس کروں گا کہ تم میری یوجناوں کو جلدی سے پورا کرنے میں جھوٹ جاؤ سمیں میری سب سے کمتی پونجی ہے اور میری جیون کا سورہ باب ڈوبنے کو ہے ریسماس نے اپنے آنسو کو چھپانے کے لیے اپنا چہرہ موڑ لیا اس کی آواز روند گئی جب اس نے پوچھا اور آپ کا یہ وعدہ کیا ہے جو آپ کو ابھی پورا کرنا ہے حالانکہ ہم لوگ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں پرانتو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا کہ یہ آپ کو کوئی وعدہ پورا کرنا ہے حافظ نے اپنی باہیں باندھی اور مسکرائیا جب تم میرے یاد دوستوں کا پالن کر دوگے تو میں تمہیں وہ رسے بتاؤں گا جو میں نے ادھیائی دو اور اس طرح کچھ سمیں بعد سنتریوں کی پہرداری میں کاروان دمیس سے چل پڑا اس کاروان کے ساتھ حافظ کے ایمپوریوموں کے مینیجر کے نام ملکیت کے کاغذات اور دینار تھے جوپا میں عویت سے پیٹرا کے ریول تک حافظ کے دس مینیجروں نے جب اپنے مالی کے ریٹائرمنٹ اور اس کے دیئے تحفے کی خبر سنی تو ان کے موں سے بول ہی نہیں نکلے آخر کار انٹی پیٹریس کے آخری ایمپوریوم میں کاروان کا مقصد پورا ہو گیا اپنے سمیں کا سب سے سکتی سالی بیجنے سمراجی اب نہیں رہا تھا دکھی مند سے ایریسمس نے اپنے مالی کو یہ خبر بھیجی کی اس کا گودام اب خالی تھا اور ایمپوریوموں پر سیوے حافظ کا نام ہٹ چکا تھا سندیس باہک ایریسمس کے پاس یہ جواب لے کر لوٹا کی حافظ اس سے تدکال فبارے کے پاس ملنا چاہتا ہے حافظ نے اپنے دوست کے چہرے کو گوھر سے دیکھا اور پوچھا کیا کام ہو گیا ہاں کام ہو گیا دکھی مت ہو میرے دوست میرے پیچھے آؤ جب حافظ ایریسمس کو لے کر سنگ مربر کے فرض پر چلا تو صرف ان کے جوتوں کی آواز اس بھی سلکائے ککچے میں گونج رہی تھی سائٹرس کی لگڑی کے اونچے سٹینڈ پر رکھے گلدان کے قریب آتے آتے اس کے قدم دھیمے ہو گئے اور اس نے دیکھا کہ سورج کی روشنی کے نے کانج کو سفید سے بیگنی کر دیا ہے اس کے بوڑھے چہرے پر مسکرات کھلی ہوئی تھی پھر دونوں دوست محل کے گمبت کے اندر کی سینڈیاں چڑھنے لگے ایریسمس نے یہ دیکھا کہ سینڈیوں پر ہمیشہ کھڑا رہنے والا سپاہی آج وہاں نہیں تھا آخر کار بے پہلی منجل پر پہنچ گئے اور دم لینے کے لیے جرا سے تھہرے سینڈیاں چڑھنے کے کارڑے دونوں ہاپ رہے تھے پھر بے کچھ اور سینڈیاں چڑھ کر دوسری منجل پر پہنچ گئے ہافید نے وہاں پہنچ کر اپنے بیلڈ سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی بھاری لکڑی کے دروازے کا تعلہ کھولا اور اسے دھکا دیا ایریسماس اندر گھسنے سے پہلے تھوڑا ٹھٹکا اپنے مالی کے اندر بلانے تک وہ وہیں رکا رہا ایریسماس کو اس کمرے کے بھی تر جانے میں سنکوچ ہو رہا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کمرے میں پچھلے تیس سالوں سے ہافید گلوا کوئی نہیں گھسا تھا ایریسماس کی آنکھیں جب تک اندھیرے کی آدھی ہوئی تب تک ہافید اس کا ہاتھ تھامے رہا ایک مند مسکراہت کے ساتھ ہافید ایریسماس کو ایک ایسے کمرے میں لے گیا جو کھالی دیکھ رہا تھا وہاں کونے میں رکھے ایک پرانے سندو کے سوائے کچھ نہیں تھا ایریسماس کیا تمہیں نراثہ نہیں ہوئی میں کیا کہوں مالک کیا تمہیں یہ دیکھ کر نراثہ نہیں ہوئی کہ یہ کمرہ کھالی ہے میں جانتا ہوں کہ اس کمرے کے بارے میں بہت سے اپاہ فیلی ہوئی تھی کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا اس گوپنیے کمرے میں ایسا کیا تھا جو یہاں ہر سمیں پہرا رہتا تھا اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی ہیریسماس نے سیر ہلایا یہ سچ ہے سالوں سے ایسی اپواہ اوڑ رہی ہے کہ آخر کار مالک نے اس کمرے میں کیا مال چھپا رکھا ہے ہاں میرے دوست اور میں نے جیاتا رفواہیں سنی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہیرو کی خدان ہے سونے کی تیجوریاں ہیں یہ جنگلی جانور ہیں یہ دولہ فکچی ہیں ایک بار ایک پارسی بیواری نے تو یہاں تک حسارہ کیا کہ یہاں پر میرا حرم ہے لیسا کہ جب میں نے حرم کی بات بتائی تو وہ ہنس پڑی پرندو جیسا تم دیکھ سکتے ہو یہاں اس چھوٹے سندوق کے سیوا کچھ بھی نہیں ہے اب آگے آؤ دونوں آدمی سندوق کے اوپر جھوکے اور حافظ نے ساودھانی سے اس کے چمڑے کے بند کو کھولا آخر کار سندوق کھل گیا ہریسماس آگے جھوکا اور اس نے حافظ کی کندھو کے اوپر سے سندوق کے سمان پر نجر ڈالی اس نے حافظ کی طرف دیکھا اور حیرت سے اپنا سیر ہلایا سندوق میں کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر کیول تارپتر تھے چمڑے کے تارپتر حافظ نے اندر ہاتھ ڈال کر دیرے سے ایک تارپتر نکالا پل بھر کے لیے اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی آنکھیں مد لی اس کے چہرے پر اسیم سانتی چھائی ہوئی تھی اور وہاں سے عمر کی لکیریں میٹ گئی تھی پھر وہ اپنے پیرو پر کھڑا ہو گیا اور سندوق کی طرح بھی سارا کیا اگر اس کمرے میں ہیرے بھرے ہوتے تو بھی ان کی قیمت ان تارپتروں سے ادھیک نہیں ہو سکتی تھی میرے پاس جو بھی سفلتا سوکھ پریم من کی سانتی اور دولت ہے وہ سب انہی چند تارپتروں میں لکھی ہوئی باتوں کی بدولت ہے میں ان کا اور انہیں لکھنے والے بدھمان لوگوں کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا جسنا یہ تارپتر مجھے دیئے تھے میں اس کا احسان جندگی پر نہیں بھولوں گا ہافیت کی آواز کے لہجے سے گھورا کر ایرسمس پیچھے ہٹا اور پوچھا کیا یہی وہ رہ سے ہے جس کا جکر آپ نے مجھ سے کیا تھا کہیں اس سندوق کا سمند آپ کے اس وعدے سے تو نہیں ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے تمہارے دونوں سوالوں کا جواب ہاں ہے ایرسمس نے اپنی پرسینہ پرسینہ ہو رہے پیسانی پر ہاتھ پھیرایا اور حیرت سے ہافی کی طرف دیکھا ان تارپتر میں ایسا کیا لکھا ہے جو ان کی قیمت ہیرو کے کھجانے سے بھی زیادہ ہے ایک کچھوڑ کر سبھی تارپتر میں ایک سیدھانت ایک نیم ایک ملہت ستھ لکھا ہے تاکہ پڑھنے والے کو وہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے شیلز کی دنیا کا بہت ساب بننے کے لیے آدمی کو ہر تارپتر کے رحصے کو جاننا ہوگا آدمی ان سندھانتوں کو اپنے جیوان میں پوری طرح اتار لیتا ہے تو اب من چاہی دولت حاصل کر سکتا ہے گرہ سمرس نے نیراسہ سے ان پرانے تارپتروں کی طرف دیکھا آپ کے جتنی دولت بھی اگر وہ چاہے تو مجھ سے بھی زیادہ اپنے یہ کہا کہ ایک کچھوڑ کر سبھی تارپتر میں سیدھانت لکھے ہیں آخری تارپتر میں کیا لکھا ہے آخری تارپتر دراصل پہلا تارپتر ہے جسے سب سے پہلے پڑھا جانا چاہیے تارپتروں کو ایک نشید کرم میں پڑھا جانا چاہیے اس کے علامہ پہلے تارپتر میں وہ رہ سے بھی دیا گیا ہے جو اتحاس میں کیول تھوڑے سے سمجھدار لوگوں کو ہی معلوم ہے پہلا تارپتر دراصل ہمیں بہت پربھاوی طریقے سے سکھاتا ہے کہ ہم باقی تارپتر میں لکھی باتوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں پھر تو یہ کام اتنا آسان ہے کہ اسے کوئی بھی کر سکتا ہے ہاں یہ کام بہت آسان ہے بسرتے کی آدمی سمائے اور ایک آگرطہ کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہو اسے تب تک جھٹے رہنا ہوگا جب تک کہ ان تارپتروں کا ہر سیدھانت اس کے بیکتویتو کا حصہ نہ بن جائے جب تک کہ ہر سیدھانت اس کی جینے کی عادت نہ بن جائے ایرسمنس نے سندوق میں ہاتھ ڈالا اور ایک تارپتر اٹھایا اس نے ہاتھ میں اسے سردھانی سے پکڑے ہوئے اس نے حافظ سے پوچھا مجھے ماف کجئے مالک پرانتو میرے من میں ایک سوال آیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سیدھانت اتنے انمول ہیں تو آپ نے ان سیدھانتوں کو کسی اور کو کیوں نہیں سکھایا جبکہ کچھ لوگوں نے تو آپ کے جیون بھار سیوا کی ہے آپ نے باقی سارے ماملوں میں اتنی ادارتہ دکھائی ہے پھر آپ نے اپنے سلسمنوں کو گیان کے ان موتیوں سے مرہوم کیوں رکھا وہی بھی آپ کی طرح دولت مند بن سکتے تھے کم سے کم اتنے بے سکمتی گیان کو حاصل کرنے کے بعد وہی بہتر سیسمن تو بن ہی جاتے پھر آپ نے اتنے سالوں تک ان سیدھانتوں کو اپنے پاس شپا کر کیوں رکھا ہوا تھا میرے پاس کوئی بکلپ نہیں تھا کئی برس پہلے جب ان تاپتروں کو میرے حوالے کیا گیا تھا تم مجھ سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ میں ان کے رہش کو صرف ایک آدمی کو بتاؤں گا اس عجیب سرد کا کارن کیا تھا یہ میں آج تک نہیں سمجھ پایا ہوں پھر بھی مجھ سے جو کہا گیا تھا میں نے وہی کیا مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ میں ان تاپتروں کے سیدھانتوں کو اپنے جیون میں اتاروں اور جب میرے لئے ان کا کام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک دن مجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے گا جسے ان تاپتروں کے مارک درسن اور مدد کی ضرورتیں ہو گیا جتنی مجھے اپنی کشورہ آوستہ میں تھی کوئی چمتکاری سندیس مجھے بتا دے گا کہ مجھے اسی آدمی کو تاپتر دینا ہے حالانکہ یہ سمبھو ہے کہ میں یہ تاپتر جس کے حوالے کروں وہ خود ان تاپتروں کے بارے میں نہ جانتا ہو میں نے بہت انتجار کیا ہے اور اس دوران میں نے ان سیدھانتوں کو اپنے جیون میں اتارا ہے ان کے گیان سے میں نے دنیا کی نجروں میں دنیا کا سب سے مہان سیلسمن بن گیا مجھے یہ تاپتر جس نے دیئے تھے وہ اپنے جمانے کا سب سے مہان سیلسمن تھا ایرے سمس سایہ دب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ میرے کچھ کام تمہیں عجیب کیوں لگتے تھے میری کچھ باتیں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی تھی پر تمہیں یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ میں نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا مجھے ہر کام میں سفلتا ملی ایسا اس لیے ہوا کیونکہ میں نے ہمیسا ان تاپتروں کے مارک درسن کے حساب سے کام کیا اور فیصلہ کیا یہ جان لو دوست میں نے اپنی بدھی سے اتنی سارے دولت نہیں کمائی ہے میں تو صرف ایک مادیم تھا اس لی دولت تو ان تاپتروں میں نے کمائی تھی کیا آپ کو ابھی بھروسہ ہے کہ آپ کو یہ تاپتر جس کے حوالے کرنے ہیں وہ اتنے سالوں کے بعد آپ کے پاس آئے گا ہاں حافظ نے تاپتروں کو جتن سے اندر رکھا اور صندوق کو بند کیا اس نے دھیمی آواز میں گھٹنوں کے بال بیٹھے بیٹھے کہا کیا تم میرے پاس اس دن کا انتجار کرو گے گریسمس خیانچی نے یہ سن کر حافظ کا ہاتھ تھام لیا اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا جیسے اس کے مالک نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایسا کرنے کو کہا ہو حافظ کچھ دیر تک صندوق کے پاس کھڑا رہا اور پھر وہ وہاں سے چل دیا پورپ دیسا سے ہوا سیدھے بوڑھے آدمی کے چہرے پر آ رہی تھی ہوا میں جھیلوں کی خوشبو تھی اور اس کے پار کے رگستانوں کی بھی دمیس کے اپنے محل کی چھت پر کھڑا کھڑا وہاں مسکر آیا اسے کچھ بیٹی باتیں یاد آ گئی ادھیائت تین تھنڈ کا موسم تھا اور ماؤنٹ آف آلیز پر کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی تھی یورسلم کے مندقی طرف سے ہوا میں دھوئے دھوپ اور جلتے ہوئے مانس کی بو آ رہی تھی بیت پیس سے کچھ ہی دوری پر پامیرہ کے پاتھروس کا بسال بیپاری کاروان آرام کر رہا تھا کافی رات کو ہو چکی تھی اور اس مہان بیپاری کا چہہتا گھوڑا بھی اب دانہ پانی چھوڑ کر آرام کر رہا تھا سانت تمبووں کی لمبی کتاروں کے پاس جیتون کے چار پرانے بلکش تھے رکھوالی کر رہے دو سنتریوں کو چھوڑ کر پورے کیمپ میں کیوال ایک جگہ ہی ہلچال ہو رہی تھی پاتھروس کے بڑے تمبو میں اندر پاتھروس گسے میں ادھر سے ادھر چہلک ادمی کر رہا تھا بیچ بیچ میں اس کے چہرے پر بھرکٹی تن جاتی تھی اور وہ اس کسور کی طرف دیکھ کر اپنا سیر ہلاتا تھا جو تمبو کے دروازی کے پاس سہما ہوا سا کھڑا تھا آخر کار اس نے اپنے بیمار سریع کو گلیچے کے پر بیٹھ جانے دیا اور کسور کو اپنے پاس آنے کا عصارہ کیا ہافت میں نے تمہیں اپنے بچے کی طرف مانا ہے میں تمہاری عجیب و گریب خواہی سن کر آشیر چکیت اور حیران ہوں کیا تم اپنے کام سے خوش نہیں ہو لڑکے کی آنکھیں گلیچے پر جمع ہوئی تھی نہیں مالک ساید ہمارے کاروان کے بڑھتے ہوئے آکار نے تمہارے لئے مویسیوں کی دیکھ بھل کا کام مسکل کر دیا ہے نہیں مالک تو ایک بار پھر کہو کہ تم کیا چاہتے ہو اور صاحب صاحب کہو کہ اس عجیب و گریب خواہی سن کے پیشے تمہارے کیا کاران یا ترک ہیں میری اکچھا ہے مالک کہ میں آپ کے مویسیوں کی دیکھ بھل کرنے کے بجائے آپ کا مال بیٹھوں میں چاہتا ہوں کہ میں حداد سائیمن کیلیب اور دوسرے بے پاریوں کی طرح بنوں میری حسرت ہے کہ میں بھی اسی طرح بنوں میں بھی آپ کا مال لے کر جاؤں اور آپ کے طرح تک خود کے لئے بدلے میں سونا لے کر لوٹوں میں اپنے جنگی سوارنا چاہتا ہوں کچھ کرنا کچھ بننا چاہتا ہوں ایک مویسی پالک کے روپ میں میری حیشت ہی کیا ہے پرنتو اگر میں آپ کا سیلسمن بن جاؤں تو میں ڈھیر سالے دورت اور سوارت کما سکتا ہوں تمہارے من میں یہ بیچار کیسے آیا میں نے آپ کے موہ سے یہ کئی بار سنا ہے کہ کسی اور بجنس میں امیر بننے کی اتنی سم ہونا نہیں ہے جتنی کی سیلسمن سپ میں اس میں گریبی سے امیری کا سفر چٹکیوں میں تے کیا جا سکتا ہے پاتھروس نے سیر ہلانا چالو کیا پرنتو پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اس نے اپنے سامنے کھڑے کسور سے سوال کیا کیا تمہیں بھروسہ ہے کہ تم حداد اور دوسرے سیلسمنوں جتنا قابل ہو خافت نے بوٹھے آدمی کی طرف ایک تک دیکھتے ہوئے جواب دیا کئی بار میں نے کیلپ کو آپ کے سامنے اپنا دکھڑا رواتے سنا ہے کہ اس کی بدکسمتی کے کاران اس کا مار کم بکا اور میں نے بدلے میں آپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر کوئی آدمی سیلسمن سپ کے صدحانت اور نیم سیکھ لے انہیں اپنے جیون میں اتار لے تو کوئی بھی آپ کے گودام کا پورا مال کچھ ہی سمیہ میں بیس سکتا ہے اگر آپ کو یہ بیسواس ہے کہ کیلپ اسے سبھی مرخ کہتے ہیں ان سیدھانتوں کو سیکھ سکتا ہے تو پھر میں انہیں کیوں نہیں سیکھ سکتا اگر تم ان سیدھانتوں کو اپنا لو تو جیون میں تمہارا لقش کیا ہوگا آپ پھر توڑا جھیج کا اور پھر اس نے جواب دیا ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ ایک مہان سیلسمن ہیں دنیا نے کبھی اتنا بڑا بیجنس سمراج نہیں دیکھا جتنا بڑا سمراجیں کہ آپ نے اپنی سیلسمن سیپ کی کلا سے بنا لیا ہے میرا سپنا ہے کہ میں آپ سے بھی بڑا بیجنسمن بن جاؤں دنیا کے سب سے مہان سیلسمن دنیا کے سب سے امیر آدمی پاتھ روز پیچھے کی طرف جھوکا اس نے کسور کے ساملے چہرے کو دیکھا اس کے کپڑے سے جانوروں کی بو آ رہی تھی پرنتو کسور کی باتوں میں بینمرتہ کی کوئی جھلک نہیں تھی اور تم اتنی ساری دولت اور طاقت کا کیا کروگے میں وہی کروں گا جو آپ کرتے ہیں میرے پریوار کے پاس دنیا کا تمام ایسو آرام ہوگا اور باقی دولت مند جرورتوں میں باٹھ دوں گا میں وہی کروں گا جو آپ کرتے ہیں میرے پریوار کے پاس دنیا کا تمام ایسو آرام ہوگا اور باقی دولت میں جرورت مندوں میں باٹھ دوں گا پاتھ روز نے اپنا سیر ہلایا میرے بچے جوان میں تمہارا لکھ سے دولت نہیں ہونا چاہیے تمہاری باتوں میں دم ہے پرنتو وہ سیر باتیں ہیں سچی دولت دل کی ہوتی ہے بٹوے کی نہیں خافت نے ہار مانی مالک کیا اب دولت بند نہیں ہے بودھا آدمی خافت کی حمد کو دیکھ کر مسکر آیا خافت جہاں تک دھن دولت کا سوال ہے مجھ میں اور حیراد کے محل کے باہر کھڑے بکھاری میں صرف ایک ہی انتر ہے بکھاری اپنے اگلے وقت کے بھوجن کے بارے میں سوچتا ہے اور میں اپنے آخری بھوجن کے بارے میں سوچتا ہوں نہیں میرے بچے کیول امیر بننے کے لیے دولت اور سہرت کی بات مت سوچو اس کے بجائے سکھی بننے کی کوشش کرو لوگوں سے پریم کرو اور ان کے پریے بنو اور سب سے محتپون بات یہ ہے کہ تم من کی سانتی حاصل کرو حافت پھر بھی نہیں مانا پرنتو بینا سونے کے سکھوں کے بینا دولت کی یہ سب سنبھو کیسے ہیں گریبی میں رہ کر من کی سانتی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے بھوکے پیٹ رہ کر کون سکھی رہ سکتا ہے اگر کوئی اپنے پروار کا پیٹ نہیں بھر سکتا انہیں کپڑے اور گھر نہیں دے سکتا تو اپنے پروار کے پراتے اپنے پیار کا اجہار کس طرح کر سکتا ہے آپ خودی یہ کہتے ہیں کہ دولت تب اچھی ہوتی ہے جب یہ دوسروں کو سکھ کرتی ہے سکھی کرتی ہے تو پھر امیر بننے کا میرا سپنا ٹھیک کیوں نہیں ہے رگستان یا جنگلوں میں رہنے والے سنیاسی کے لیے گریبی میں جینا آدرس ہو سکتا ہے کیونکہ اسے خود کا اور خود کے بھگوان کا ہی دھیان رکھنا ہوتا ہے پرنتو میری نظر میں گریبی کا مطلب ہے یوگتہ یا محتوکانچہ کی کمی اور میں جانتا ہوں کہ بجھ میں نہ تو یوگتہ کی کمی ہے اور نہ ہی محتوکانچہ کی پاتھ روز کے ماتے پر سکھن آگئی محتوکانچہ کی بات تمہارے من میں اچانک کیسے آگئی تم پریوار کی اتنی باتیں کر رہے ہو تمہاری تو ابھی سادھی بھی نہیں ہوئی ہے تمہارے ماتا پتا کی موت کے بعد میں نے تمہیں گود لے لیا تھا اور اس لیے میں تمہارا ہی پریوار ہوں ہافید کے ساملے چہرے پر لالی چھا گئی جب ہم یہاں آنے سے پہلے ہیبرون میں تھے تو میں وہاں پر کالنے کی پتری سے ملا تھا وہ اچھا تو اب اصلی بات سامنے آئی ہے مہان آدارسوں کے قارن نہیں بلکہ پریم کے قارن میرا مویسی پالک بچہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اس کے قارن ہافید دنیا سے جوجنے کے لیے کسی بہادر سپاہی کی طرح تیار کھڑا ہے کالنے بہت امیر ہے اس کی بیٹی کی سادھی اور ایک مویسی پالک سے کبھی نہیں پرنتو اس کی بیٹی کی سادھی ایک امیر یوہ اور اکرسک بیپاری سے کیوں نہیں بہت بڑیاں میرے جوہ سپاہی اگر یہ بات ہے تو پھر میں سیسمن بننے میں تمہاری مدد جرور کروں گا کسور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے پاتھروس کے لبادے کو شکر کہا مالک مالک میں کن سبدوں میں آپ کا شکریہ ادھا کر سکتا ہوں پاتھروس نے اپنی آپ کو ہافتی گرفت سے چھڑایا اور پیچھے ہٹا میں تمہیں یہ سلا دوں گا کہ تم حال فلحال اپنا شکریہ اپنے پاس ہی رکھو میں تمہاری جو مدد کروں گا وہ ریت کے ایک کنڈ کے برابر ہیں پرنتو تمہیں اپنی راہ سے بڑے بڑے پہاڑوں کو خود ہٹانا ہوگا ہافت کی خوشی تتکال مرجھا گئی اور اس نے پوچھا کیا آپ مجھے وہ سدھانت اور نیم نہیں سکھائیں گے جنہیں سکھ کر میں ایک مہان سیسمن بن سکتا ہوں نہیں میں نے تمہیں بچپن سے لے کر آج تک کبھی لار پیار میں نہیں بگاڑا ہے اکثر لوگ میری علوشنا کرتے ہیں کی میں نے اپنے گود لیوے بچے کو مویسی پالک کے کام میں لگا دیا ہے پرنتو میرا بشواز تھا کی تمہارے من میں جو آگ تھی وہ ایک نہ ایک دن جرور سامنے آئے گی اور جب یہ آگ سامنے آئے گی تو اتنے برسوں تک کڑی محنت پر کی آگ میں تب کر تم سونا بن چکے ہوگے آج کی رات میں تمہاری باتیں سن کر بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں محتو کانچہ کی لو جلتی ہوئی دیکھی ہے اور تمہارے چہرے پر ایک چھاؤں کا سترنگا ساپ سنسار ساپ نظر آ رہا ہے یہ اچھی بات ہے اور اس سے میرا فیصلہ بھی صحیح ثابت ہوا ہے پرنتو تمہیں اب بھی یعصید کرنا ہے کی تمہیں سبدوں کے علاوہ بھی کچھ دم ہے کیونکہ سبد صرف ہوا ہوتے ہیں حافظ مون کھڑا رہا بوٹھا آدمی بولتا رہا حافظ مون کھڑا رہا بوٹھا آدمی بولتا رہا سب سے پہلے تو تمہیں میرے سامنے اور اس سے بھی بڑی بات خود اپنے سامنے یعصید ثابت کرنا ہوگا کی تم سیلسمن کی جندگی میں آنے والی مشکلوں کا سامنہ کر سکتے ہو کیونکہ تم نے جو راستہ چنا ہے وہ آسان نہیں ہے یہ سچ ہے کہ میں کئی بار کہتا ہوں کہ اس میں سفل ہونے پر بے سمار انام ملتے ہیں پرنتو یہ انام انہی تھوڑوں سے لوگوں کو ملتے ہیں جو سفل ہوتے ہیں کئی لوگ نراض ہو جاتے ہیں اور اسفل ہو جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ بے سمار دولت حاصل کرنے کے لیے جروری سارے اوزار ان کے پاس موجود ہے کئی سیسمن راستے میں آنے والی ہر بادھا کو دیکھ کر ڈڑ جاتے ہیں یا خود پر سنکھا کرنے لگتے ہیں وہ بادھاؤں کو اپنا دوسمن مان لیتے ہیں جبکہ ایک اچھے سیسمن کو بادھاؤں کو اپنا دوست اور مددگار مننا چاہیے بادھائیں سفلتا کہ لیاوزک ہے کیونکہ بکری میں اور ہر مہتپن کریئر میں بیجائے کئی سنگھرسوں اور انگینت پراجویوں کے بعد ہی آتی ہے پرانتو ہر سنگھرس ہر پراج ہے آپ کی دکھشتاؤں اور آپ کی مجبوتی کو آپ کی سانسکتی اور آپ کی یوگتہ کو آپ کے ساحس اور آپ کے بشواس کو پینا کرتا ہے اس طرح ہر بادھا آپ کی دوست ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو بہتر بنانے یا پھر چپ چپ ہر مان لینے کے لیے مجبور کرتی ہے ہر بادھا آگے ایک بڑھنے کا اوسر دیتی ہے اگر آپ بادھاؤں سے موہ موڑ لینے کی سوچیں ان سے بچ کر نکل جانے کی سوچیں تو اس طرح آپ اپنا بھوست برباد کر لیں گے خافت نے اپنا سیر ہلایا اور کچھ کہنے کی کوشش کی پرانتو بوٹھے آدمی نے اسے ہاتھ کے سارے سے روک دیا اور آگے کہاں اس سے بھی آگے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم دنیا کے سب سے بیران بیجنس میں جانا چاہتے ہو جن سے ہم چھیڑتے ہیں وہ ٹیکس سننے والے لوگ بھی سام ڈھلتے ہیں گھروں کو لوٹ آتے ہیں اور روم کے سینائے بھی سام کو بیرک میں لوٹ جاتی ہے پرانتو تم اپنے جندگی میں کبھی سوریاست اپنے پری ایجنوں اور دوستوں سے دور دیکھو گے جب تم کھڑکی سے دیکھو گے کہ کوئی پریوار سام کوئی کٹھے بھوجن کر رہا ہے تو تمہیں اپنے اکیلیپن کا احساس اس صدت سے ہوگا جو تمہیں گھر کی طرف کھینچے گا اکیلیپن کا اس دور میں تمہارے سامنے کئی پرولوہن آئیں گے پاتھروس نے کہنا جاری رکھا تم ان پرولوہن کا سامنا کس طرح کروگے اس بات کا تمہارے کیریئر پر بہت اثر پڑے گا جب شڑک پر تم اپنے جانور کے ساتھ اکیلے جاؤ گے تو تمہیں ایک عجیب سا ڈراؤنا احساس ہوگا اکثر ہمارے درشتی کونڈ اور ہمارے جیون ملکو سمیں کے لیے بسمیت ہو جاتے ہیں اور ہم ایک بار پھر سے بچے بن جاتے ہیں اور ہمیں سرکشہ اور پریم کی اکچھا جاگ جاتی ہے ہم بکلپ کروپ میں جو چیز پاتے ہیں اس نے ہزاروں ایسے سیلسمن کے کریئر ختم کر دیا ہے جن سے بیچنے کا مادہ تھا بیچنے کی کلا تھی اس کے علامہ جب تم مال نہیں بیچ پاؤگے تو تمہارے ساتھ کوئی ہسنے بولنے والا نہیں ہوگا نہیں کوئی تمہیں سانتوانہ دینے والا ہوگا تمہارے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے پیسے کو تم سے شننا چاہتے ہوں گے میں سادھان رہوں گا اور آپ کے چیتانی بھرے سبدوں کا دھیان رکھوں گا تو پھر ہم شروع کرتے ہیں میرے خیال سے آج کے لئے اتنی صلاح بہت ہے تم میرے سامنے ایک انجیر کی طرح کھڑے ہو جب تک انجیر پک نہیں جاتا اسے انجیر نہیں کہا جا سکتا اس طرح جب تک تمہیں گیان اور انبھو نہیں مل جاتا تب تک تمہیں سیلسمنٹ نہیں کہا جا سکتا میں کس طرح شروع کروں کل صبح تم سلویوں سے جا کر مل لینا وہ تمہیں ایک بہترین بست دے گا یا بستر بکری کے بالوں سے بنا ہو گیا ہے اور یا بھاری سے بھاری برسات سہن کر سکتا ہے اسے میڈر پودھے کے رنگ سے لال رنگ میں رنگا گیا ہے اس لئے اس کا رنگ بھی پکا ہے کونے پر تمہیں ایک چھوٹے ستارے کا نسان ملے گا یہ طولہ کا مارک ہے جس کے کاریگر دنیا میں سب سے ساندار بست بناتے ہیں ستارے کے پاس میں ہی میرا نسان ہے ایک بر کے بھیتر ایک گول دونوں ہی نسان مسہور ہے اور پوری دنیا میں انہیں عجت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ہم نے ایسے ہزاروں بستر بیچے ہیں میں نے انہیں اتنے دونوں ہی نسان مسہور ہے اور پوری دنیا میں انہیں عجت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ہم نے ایسے ہزاروں بستر بیچے ہیں میں نے انہیں اتنے لمبے سمیں تک یہودیوں کو بیچا ہے کہ میں اس طرح کے بستر کے لئے ان کی بھانسہ کا نام بھی جانتا ہوں اسے ابیہ کہا جاتا ہے بستر کو لو اور ایک کھچر پر بیٹھ کر تڑکے ہی بیتھلے ہم کی طرف روانہ ہو جاؤ ہمارا کاروان یہاں آنے سے پہلے بیتھلے ہم سے ہو کر ہی آیا ہے ہمارے سیلسمن وہاں کبھی نہیں جاتے وہ کہتے ہیں وہاں جانا سمیں کی بربادی ہے کیونکہ وہاں کو لوگ بہت گریب ہیں حالانکہ کئی سال پہلے میں نے وہاں گرڑیوں کو سیکڑو بستر بیچے ہیں بیتھلے ہم میں تب تک رہو جب تک تم بستر بیچ نہ دو حافظ نے سیر ہلایا اور اپنے رومانج کو چھپانے کی اسپل کوشش کی میں اس برس کو کس قیمت پر بیچوں مالک میں اپنے لیجر میں تمہارے نام پر ایک چاندی کے سکھے کی قیمت چڑھا دوں گا جب تم لوٹ کر آؤ تو مجھے ایک چاندی کے سکھے دے دینا باقی جو بچے وہ تم اپنے کمیشن کے طور پر اپنے پاس رکھ لینا اس لئے دراصل اس کی قیمت تمہیں ہی تیئے کرنی ہے تم بجار میں جا سکتے ہو جو سہر کے دکشیں دوار پر ہے یا تم سہر کے ہر گھر میں جا کر اسے بیچنے کی کوشش کر سکتے ہو وہاں ہجاروں گھر ہے نشی طرف سے تم وہاں پر ایک برس تو بیچی لوگے ٹھیک ہے نا حافظ نے ایک بار پھر سیر ہلا کر سہمتی جتائی اس کا دماغ ابھی سے کل کی وجنائے بنا رہا تھا پاتروس نے دھیمے سے اپنا ہاتھ ہافیٹ کے کندے پر رکھا میں تمہارے لوٹنے تک کسی اور کو تمہاری جگہ پر نہیں رکھوں گا اگر تمہیں یہ لگے کہ تم سے سیلزمین کا کام نہیں بنے گا تو تم مجھے کوئی آپتی نہیں ہوگی کیونکہ میں جانتا ہوں یہ کام کٹھین ہے اور تمہیں بھی اس میں کوئی بیستی نہیں لگنی چاہیے کوشش کرنے اور ہارنے پر کبھی سربندہ مت ہونا کیونکہ جو کبھی نہیں ہارتا وہ ایسا انسان ہوتا ہے جس نے دراصل کبھی کوشش ہی نہیں کی تمہارے لوٹنے پر میں بیستی سے تمہارے انہو سنوں گا اس کے بعد ہی میں یہ فیصلہ کروں گا کہ تمہارے مہان سپنوں کو سچ کرنے میں میں تمہارے کتنی مدد کر سکتا ہوں ہافیٹ نے سیر جھکایا اور چلنے کے لئے موڑا پرنتو بڑھے آدمی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی بیٹے ایک سیدھان تھے جسے اپنی نئی جندگی شروع کرتے سمیں تمہیں یاد رکھنا چاہیے اسے اپنے دماغ میں بٹھا لو اور تم اسمبھو سی دیکھنے والی مشکل کو بھی جیت لوگے اور یہ جان لوگی تمہاری راہ میں بہت سے مشکلیں آئے گی کیونکہ ہر مہتوکانچی بیقتی کی راہ میں مشکلیں آتی ہیں ہاں پھر دندجار کیا ہاں مالک اگر جیتنے کا دل سنکلپ ہو تو انسان کبھی نہیں ہار سکتا پاتھروز کی سور کے قریب آیا کیا تم میرے سبدوں کا پورا مطلب سمجھ گئے ہاں مالک پھر میرے سامنے اسے دھوہراؤ اگر جیتنے کا دل سنکلپ ہو تو انسان کبھی نہیں ہار سکتا حافظ نے بریٹ کے اپنے آدھے کھائے ٹکڑے کو ایک طرف رکھ دیا وہ اپنی بدکسمیتی کے بارے میں سوچ رہا تھا کل بیت لہم میں اس کا چوتھا دن ہوگا اور جیسے برسن کو لے کر وہ کاروان سے کسی کسی چلا تھا وہ ابھی اس کے خچر پر لدہ تھا جو سرائے کے پیچھے گفہ کے مہانے پر بنا تھا وہ اتنا پرسان تھا کہ اس نے سرائے کے بھیڑ کے سورگول کو اور اپنے سامنے رکھے بھوجن کو بھی نظر انداز کر دیا جو سنکائیں پرانے جمانے سے لے کر آج تک ہر سیلسمن کو ستاتی ہے وہی سنکائیں اس کے من کو بچلت کرنے لگی لوگ میری پوری بات کیوں نہیں سنتے میں کس طرح لوگوں کا دھیان اکرشت کروں میرے پانچ سبد کہنے سے پہلے ہی لوگ دروازہ بند کیوں کر دیتے ہیں لوگ بھاگ میری باتوں میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہی کیوں چل دیتے ہیں کیا اس سہر میں ہر آدمی گریب ہے میں ان کو اس بات کا کیا جواب دوں کی مال تو انہیں بہت پسند ہے پرانتو اسے کھردنے کے لئے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے سارے لوگ مجھ سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں بعد میں کسی اور سمیہ اپنا مال بیچنے آؤں مجھ سے ایک بستر نہیں بھی پا رہا ہے دوسرے لوگ اتنا سارا سامان کس طرح بیچ لیتے ہیں جب بھی میں کسی بند دروازے کے پاس جاتا ہوں تو مجھے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے میں اپنے مند سے اس ڈر کو کیسے نکالوں کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسرے سر سمیہنوں کی تلنا میں میرے سامان کی قیمت زیادہ ہو اس نے اپنی اصفلتا پر افسور جاہر کرتے ہوئے اپنا سیر ہلایا ساید وہ جندگی بھر دھوڑوں کو ہی سمالتا رہے گا اور ہر دن کی محنت کے بندے اسے چند سکھے ہی ملتے رہیں گے اگر وہ تھوڑے سے بھی منافع کے ساتھ کاروان لوٹ پائے تو اسیلسمن بن سکتا ہے پانتھروس نے اسے کیا کہا تھا ایک جوہا سپاہی اسے نے ایک پل کے لیے سوچا کہ وہ اپنے جنواروں کے پاس ہوتا پھر اس کے من میں لیسا اور اس کے سخت پتہ کاننے کا خیال آیا اور اس کے دماغ سے ساری سنکھائیں کافر ہو گئی آج کی رات وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے پہاڑی پر سوئے گا اور کل وہ اپنا بست ہر حالت میں بینج دے گا یہی نہیں وہ اتنے جوس میں بولے گا کہ بستر اچھی قیمت میں بک جائے گا وہ جلدی شروع کر دے گا صبح ہوتے ہی وہ سہر میں کک کونے کے پاس جا کر اپنا آبھیان شروع کرے گا وہ ہر آنے والے سے بات کرے گا اور کچھ ہی سمیں میں وہ چاندی کے سیکھوں کے ساتھ ماؤنٹ اپ اولیپس کی طرف روانہ ہو جائے گا اس نے اپنی ادکھائی بریڈ نکالی اور اپنے مالک کے بارے میں سنچتے ہوئے اسے کھانے لگا پاتھروز کو اس پر ناج ہوگا کیونکہ وہ نراس نہیں ہوا تھا اور اسپل ہو کر نہیں لوٹا تھا واسطوں میں ایک چھوٹے سے بست کو بیچنے میں چار دن کا سمیں لگنا کافی وقت تھا پانتو اگر چار دن میں بھی یہ کام ہو جائے تو وہ جانتا تھا کہ پاتھروز سے سیکھ سکتا تھا کہ اسے کس طرح تین دن میں کیا جا سکتا ہے پھر دو دن میں ایک سمیں ایسا آئے گا جب وہ اتنا سمجھدار ہو جائے گا کہ ایک گھنٹے میں ایسے کئی بست بھی سکتا ہے تب تک وہ سوچ پچ نامی سنسمن بن جائے گا وہ کلاحل بھری سرائے سے باہر نکلا اور گفہ کی طرف چل دیا جہاں اس کا کھچر بدھا ہوا تھا تھنڈی ہوا نے گھاس پر اس کی پرد جمع دی تھی اور گھاس کا ہر ٹکڑا اس کے جوتے کے نیچے آواز کر رہا تھا حافظ نے فیصلہ کیا کہ آج رات کوہ پہاڑی پر نہیں جائے گا اس کے بجائے وہ اپنے کھچر کے ساتھ اسی گفہ میں سوئے گا وہ جانتا تھا کہ کل کا دن ایک بہتر دن ہوگا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ دوسرے سیلسمن اس گریب گاؤں میں کہ آس پاس کیوں نہیں بھٹکتے اس کا کہنا تھا کہ یہاں کوئی سمان نہیں بھگتا اور جب بھی کوئی اس کا بست کھردنے سے انکار کرتا تھا تو اسے ہر بار ان لوگوں کی باتیں یاد آ جاتی تھی پرنتو یہ بھی سنجھ تھا کہ پاتھروس نے کئی سال پہلے یہاں سیکرو بست بیچے تھے ساید اس سمائے حالات کچھ اور رہے ہوں گے اور وہ ایسے بھی پاتھروس ایک مہان سیلسمن تھا گفہ میں روشنی دیکھ کر اس نے اپنے قدموں کی رفتات تیج کر دی وہاں ڈر گیا کہ گفہ میں کہیں کوئی چھوڑ تو نہیں گس گیا ہو جب وہ گفہ میں اندر گسا تو وہ اپرادی کو دھر دوچنے اور اس سے اپنا مال برامت کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا اس کے بجائے اس نے سامنے جو منظر دیکھا اس سے اس کا سریڈ ہیلا پڑ گیا ایک چھوٹی سے ممبتی جل رہی تھی اور گفہ کی دیوار میں رکھی اس ممبتی کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک داڑھی والا آدمی اور ایک جوہا مہلہ قریب سٹے ہوئے تھے ان کے قدموں میں ایک پتھر سا رکھا تھا جس میں مویشیوں کی چارہ دیکھے جاتا تھا وہ اس کھوکھلے پتھر میں ایک نوزہ سے سو سویا ہوا تھا ہافیت ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا پرانتو بچے کی جھوری اور اس کی گلابی شملی دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے سوئے ہوئے بچوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اس کے ماں باپ نے اپنے کوٹ اسے اڑھا رکھے تھے آدمی نے ہافیت کی طرف دیکھا جبکہ مہلہ بچے کے قریب خسک گئی کوئی بھی کچھ نہیں بولا پھر مہلہ سردی سے کھا پی اور ہافیت نے دیکھا کہ اس کے مہین بستر گفہ کے سیلن سے اسے پوری طرح نہیں بچا پا رہے تھے ہافیت نے ایک بار پھر اس بچے کی طرف دیکھا اس نے منتر مگ دھو کر دیکھا کہ کس طرح بچہ اپنا چھوٹا سا موں کھولتا اور بند کرتا ہے جیسے مسکرا رہا ہو یاد دیکھ کر اس کے بھی تریک عجیب سا احساس ہوا نہ جانے کیوں یاد دیکھ کر اسے لیسا کی یاد آگئی مہلہ سردی سے کھا پی اور اس کے اچانک ہلنے سے ہافیت کا سپنہ ٹوٹ گیا پسو پیس اور اُلزن بھرے کشکاری چھڑوں کے بعد یہ بھاوی سیاسوین اپنے کھچر کی طرف چل دیا اس نے اپنا گٹھر کھول کر اس میں سے بستر نکالا اس نے اس کی تہ کھولی اور اس سے کپڑے کے ہاتھ اوپر ہاتھ پھیرایا لال رنگ کی مومبتی کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کے کونے پر پاتھروز کا نیسان اور تولہ کا نیسان ساپ دیکھ رہا تھا بر کے بھی تر گولا اور ستارہ پچھلے تین دنوں میں کتنی بار اس نے اس بستر کو اپنے تھکے ہوئے ہاتھوں میں لیا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کے ریسے ریسے سے واقب تھا یہ سچمچ ایک ساندار بست تھا اگر سو دھانی سے استعمال کیا جائے تو یہاں جندگی بھر چل سکتا تھا ہافیت نے اپنی آنکھیں موں دی اور اس کے موں سے آہ نکلی پھر وہ تیج قدموں سے چل کر وہ چھوٹے پریوار کے پاس گفم گیا ہافیت نوجہ سیسو کے پاس گھاس پر جھکا اور پہلے تو اس نے پتا کے پھٹے ہوئے کوٹ کو ہٹایا اور پھر ماں کے کوٹ کو اس نے ان کے کوٹ انہیں واپس کر دیئے دونوں ہی ہافیت کے دوسرے سے اتنا حیران تھے کہ وہ کچھ کہ نہیں پائے پھر ہافیت نے اپنے کمتی لال بست کو کھولا اور سوئے ہوئے بچے کے چارہ ترابہ ہیتا سے لپیٹ دیا جب ہافیت اپنے کھچر کو گفہ سے باہر لے جا رہا تھا تو یوہ ماں کے چومن سے اس کی گال ابھی لال تھے اس کے اوپر آسمان میں ایک چمکدار ستارہ چمک رہا تھا ہافیت نے اب تک جتنے ستارے دیکھے تھے اس ستارے کی چمک ان سبھی ستاروں سے زیادہ تھی جب تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آگئے تب تک وہ اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر وہ اس راہتے پر چل دیا جو سہر کے مکہ دروازے سے باہر نکل کر یروسلم اور پھر پہاڑ پر اس کے کاروان تک جاتا تھا ادھیائے پانچ ہافیت کا کھچر بہت دھیمی چال سے چل رہا تھا ہافیت کا سیر نیچے تھا اسی لئے اس نے یا نہیں دیکھا کی وہ چمکتا ہوا ستارہ اس سے راستہ دکھا رہا تھا اس نے یا مرکتہ پڑھ کام کیوں کیا وہ تو گفہ میں بیٹھے لوگوں کو جانتا تک نہیں تھا اس نے ان لوگوں کو وہ بست بیٹھنے کی کوشش کیوں نہیں کی وہ پاتھر اس کو کیا جواب دے گا اور باقی لوگوں سے کیا کہے گا جب انہیں پوری بات پڑھا چلے گی کہ اس نے اس بست کو کس طرح سے دان میں دے دیا تو وہ یا سن کر زمین پر لوٹ پڑھونے لگیں گے منافع کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے اس نے اتنا کمتی بست دان میں دے دیا اور وہ بھی گفہ کے میں ایک انجان بچی کے لئے اس نے سوچا کہ وہ پاتھر اس کو مرک بنانے کے لئے کوئی اچھی سی کہانی سنا دے گا ساید وہ یہ کہانی گڑھ دے گا کی جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو کسی نے ان کے کھچر کی گھٹری کھول کر وہ بست نکال لیا تھا کیا پاتھر اسے اس کہانی پر یقین کر لے گا وہ اسے دیکھا جائے تو اس سہر میں چوڑ ڈیکو کی کمی نہیں تھی اور اگر پاتھر اسے اس کہانی پر یقین کر بھی لے گا تو بھی کیا وہ اس کی لپروائی کے لئے اسے دوست نہیں دے گا بہت جلد ہی وہ اس راستے پر پہنچ گیا جو گیتسمن کے بگیچے سے ہو کر گزرتا تھا وہ کھچر سے اترا اور کھچر کے آگے آگے چلتا ہوا اس نے کاروان تک پہنچ گیا اوپر سے آتی تیج روشنی کے کاران رات میں بھی دین کی طرح روشنی ہو رہی تھی اور جیسے اس نے پاتھر اسے کو دیکھا وہ سمجھ گیا کہ جس موڑ بیٹ سے وہ ڈر رہا تھا وہ اس کی امید سے کہیں جلدی پوری ہونے والی تھی پاتھروج ٹینڈ کے باہر اسمان کی طرف دیکھ رہا تھا ہافیت اپنی جگہ پر رکا پرنت بوڑھے آدمی نے اسے دیکھ لیا تھا جب پاتھروج کی سور کے پاس آیا تو اس کی آواز میں سرطہ اور اشرج کے بھاؤ تھے کیا تم سیدھے بیثلہم سے آ رہے ہو ہاں مالک کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگا کہ ایک ستارہ تمہارا پیچھا کر رہا تھا میں نے دیکھا ہی نہیں مالک دیکھا ہی نہیں دو گھنٹے پہلے میں نے اس ستارے کو بیثلہم کے اوپر اگتے ہوئے دیکھا تھا تو سے میں اس جگہ سے ہلا بھی نہیں میں نے اتنا رنگین اور چمکدار ستارہ اپنی جندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ آسمان میں چلنے لگا اور ہمارے کاروان کی طرف آنے لگا اب یہ بلکل تمہارے سیر کے اوپر ہے اور بھگوان کی قسم اب یہ بلکل بھی نہیں بڑھ رہا ہے پاتھروس ہافیت کے پاس آیا اور اس نے کسور کے چہرے کو گوھر سے دیکھا پھر اس نے پوچھا جب تم بیثلہم میں تھے تو کیا تمہارے ساتھ کوئی عجیب و قریب حادثہ ہوا تھا نہیں مالک بڑھے آدمی کی پیسانی پر بل پڑ گئے جیسے وہ گہرے سوچ میں پڑ گیا ہو میں نے اس جیسی رات پہلے کبھی نہیں دیکھی نہیں مجھے پہلے کبھی ایسا انبہ ہوا ہے ہافیت کے موں سے نکل گیا میں بھی اس رات کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا مالک اچھا تو آج کوئی نے کوئی بات جرور ہوئی ہے اور ہاں میں تم سے یہ پوچھنا تو بھولی گیا کہ تم رات کو اتنی دیر سے کیسے لوٹے ہو جب ہافیت چپ رہا تو بوڑھے آدمی نے پلٹ کر ہافیت کے کھچر کی گھٹری کھولی اور کہا یہ تو کھالی ہے اس کا مطلب ہے کہ آخر کار تم سفل ہوئی گئے میرے تمبوں میں آؤ اور مجھے اپنے انبھو سناؤ کیونکہ بھگوان نے آج کی رات کو دین میں بدل دیا ہے اسی لئے نیند نہیں آ رہی ہے اور سایت تمہیں تمہارے سبدوں سے میں یہ سمجھ سکوں کہ آسمان کا ستارہ مویسی پالک کی سور کے پیچھا کیوں کر رہا تھا پاتھروس اپنی کھڑیہ پر بیٹھ گیا اور اس نے ہافیت کے لمبی کہانی سنی جس میں ہافیت نے سنایا کی کس طرح بیتھلہم میں اسے انکار اپمان اور دودھکار سہن کرنا پڑا جب ہافیت نے اسے بتایا کہ ایک برطن بیچنے والے بیپاری نے اسے اپنی دکان سے سرسریر اٹھا کر باہر فینک دیا تھا تو پاتھروس نے اپنا سیر ہلایا جب ہافیت اسی طرح کی گھڑنائیں بتاتا تھا تو پاتھروس بیچ بیچ میں اپنا سیر ہلاتا جاتا تھا ہافیت نے اسے وہ واقعہ بھی سنایا کہ جب وہ جوہ سیرسمن نے اپنی قیمت گھٹانے سے انکار کیا تو رومن سپاہی نے اسے بستر کو اٹھا کر ہافیت کا موہ پر دے مارا یہ سن کر پاتھروس مسکرائیا آخر کار ہافیت نے روندھی اور دھیمی آواز میں یہ بتایا کہ اس کے دماغ میں سرائے میں کس طرح کی سنکائیں اور بیچار آ رہے تھے پاتھروس نے اسے بیچ میں ٹوکا ہافیت جتنا تمہیں یاد ہے مجھے ہر سنکا کے بارے میں بشتار سے بتاؤ جب تم اپنی بدقسمتی کی کوش رہے تھے تو تمہارے دماغ میں کس طرح کی بیچار آ رہے تھے جب ہافیت نے اپنی ساری سنکائیں اور ڈڑ بتا دیئے تو بوڑھے آدمی نے پوچھا اب تم مجھے وہ بیچار بتاؤ جس کے قرآن تمہاری ساری سنکائیں کافر ہو گئی وہ بیچار جس کے قرآن تمہیں ایک بار پھر حمد آ گئی اور تمہیں اگلے دن بست بیچنے کا سنکلپ کر لیا ہافیت نے جباب ہافیت نے جباب کے بارے میں سوچا اور پھر کہا کیول کالنے کی پتری کے بارے میں سوچا اس گندی سرائے میں بھی میں یہ جانتا تھا کہ اگر میں اسپل ہو گیا تو میں کبھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا پھر ہافیت کی آواز ٹوٹ گئی پرنتو اب میں اسپل ہو گیا ہوں اور اب میں اسے کبھی حاصل نہیں کر پاؤں گا تم اسپل ہو گئے ہو میں سمجھ نہیں پایا بست تمہارے ساتھ لوٹا نہیں ہافیت نے گوپا کی بچے کی بستر کی کہانی اتنی دھیمی آواز میں سنائی کی پاتھروس کو پوری بار سننے کے لیے آگے کی طرف جھگنا پڑا جب کسور بول رہا تھا تو پاتھروس باب اور کھولے تمبو کے باہر کی طرف اس ستارے کی روشنی کو دیکھتا جا رہا تھا اس کے حیران چہرے پر ایک مسکرہات آگئی اور اس نے ید دیکھا کی دیکھا ہی نہیں کی کسور نے اپنی کہانی ختم کر دی تھی اور اب وہ سبک رہا تھا جلدین سبکیاں بند ہو گئی اور اسے بڑے تمبو میں سنٹا چھا گیا ہافیت کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے مالی کی طرف دیکھ بھی سکے وہ ہار گیا تھا اور اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک مامیسی پالک سے زیادہ کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا اس کی اکچھا ہو رہی تھی کہ وہ اٹھے اور ٹینڈ چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے پھر اس نے اپنے کندے پر مہان سلسمن کا ہاتھ محسوس کیا اور تب جا کر اس نے پاتھروز کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کی میرے بچے اس یادرہ سے تمہیں زیادہ لاو نہیں ہوا نہیں مالی پرنتو مجھے اس سے بہت لاو ہوا ہے تمہارے پیشے آنے والے ستارے نے مجھے ایسے اندھیپن سے مکتی دلا دی ہے جس کے بارے میں میں تمہیں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا جب ہم پامیرہ پہنچ جائیں گے تو میں تمہیں بستار سے پوری بات بتاؤں گا ابھی تو میں تمہیں تم سے کیول ایک آگرہ کرنا چاہتا ہوں ہاں مالک ہمارے سلسمن کل سام کو کارما سے لوٹیں گے اور ان کے مویسیوں کی تمہاری دیکھوال کی ضرورت ہوگی کیا تم حال پھل حال مویسی پالک کے اپنے کام پر لوٹنے کے لئے تیار ہو ہافت من مال کر اٹھا اپنے مالک کے سامنے سیر جھکایا آپ جو بھی آدھے دیں گے سیر آنکھوں پر مجھے دکھ ہے کہ میں آپ کو بھی نیچے دکھایا تو پھر جاؤ اور ہمارے آدموں کو لوٹنے کے تیاری کروں اب ہم تب ملیں گے جب ہم پامیرہ پہنچ جائیں گے جب ہاپی ٹینٹ سے باہر نکلا تو اوپر سے آتی چمکدار روسنی سے اس کی آنکھیں چودھیا گئی اس نے اپنی آنکھیں ملی اور اس نے اندر سے آتی پاتھروس کی آواز سنی کسور موڑا اور وہ اندر گیا وہ مالی کے سبدوں کے انتجار کرتا رہا پاتھروس نے اس سے کہا سانتی کے سانس ہو کیونکہ تم اصحبال نہیں ہوئے چمکیرہ ستارہ ٹوٹی پوری رات ٹینٹ کے اوپر ہی چمکتا رہا ادھیائی چھے کاروہ کے پامیرہ لوٹنے کے کچھ دن بعد ہافید جب اصطبل میں اپنی گھاس کی کھٹیہ پر سو رہا تھا تو اسے پاتھروس کا بلاوا آیا وہ اپنے مالک کے سین کا کسی طرف تیج قدموں سے گیا اور بڑے بشتر کے سامنے انشتتہ سے کھڑا رہا بشتر اتنا بڑا تھا کی اس کے سامنے آدمی بونا لگتا تھا پاتھروس نے آنکھیں کھولی اور اپنی چادر ہٹا کر سیدھا بیٹھ گیا اس کا چہرہ دبلہ ہو گیا تھا اور اس کی ہاتھ کی نسیں فلی دیکھ رہی تھی حافظ کے لیے وہ یہ یقین کرنا مسکل تھا کہ اسی آدمی سے وہ بارہ دن پہلے ملا تھا اور دونوں میں کافی دیر تک باتیں ہوئی تھی پاتھروس نے اپنے بشتر کے کنارے کی طرف عصارہ کیا حافظ سادھانی سے بشتر کے کنارے پر بیٹھ کر بڑھے آدمی کے بولنے کا انتظار کرنے لگا پاتھروس کی آواز بھی پہلے سے بدل چکی تھی کیونکہ اب اس کی کمجوری کا اثر اس کی آواز پر صاف دیکھ رہا تھا میرے بچے تمہیں اپنی مہتو کنچھاؤں کے بارے میں پھر سے سوچنے کے لیے کچھ دنوں کا وقت ملا تھا تم نے کیا سوچا کیا تم اب بھی مہان سیلسمن بننا چاہتے ہو ہاں مالک بڑھے آدمی نے اپنا سیر ہلایا تو پھر ایسا ہی ہوگا میں نے سوچا تھا تمہارے ساتھ زیادہ سمیہ بتاؤں گا پرانتو تم دیکھ سکتے ہو کہ اس ور کی یوجنہ کچھ اور ہی تھی حالانکہ میں اپنے آپ کو ایک اچھا سیلسمن مانتا ہوں پرانتو میں موت کو اپنے دروازے سے کہیں اور جانے کے لیے نہیں منا پا رہا ہوں موت میرے دروازے پر کئی دنوں سے اسی طرح کھڑی ہے جس طرح بھوکھا کتہ کچن کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے کتے کی طرح موت بھی جانتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو دروازے کا پرہدار ہٹے گا خانسی کی وجہ سے پاتھروس کو رکھنا پڑا اور جب بڑھا آدمی سانس لینے کے لیے رکا تو ہاں پھر چپچا بیٹھا رہا جب خانسی رکھی تو پاتھروس نے کمجور مسکراہت سے کے ساتھ کہا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اسی لیے اب ہمیں اپنا کام شروع کرنا چاہیے تم پہلا کام تو یہ کرو کہ اس بستر کے نیچے رکھے چھوٹے سندوق کو باہر نکالو ہاپیت جھکا اور اس نے چمڑے سے ڈھکے چھوٹے سے سندوق کو باہر نکالا اس نے اسے بستر پر پاتھروس کے پیرو کے بیچ میں رکھ دیا بوڑھے آدمی نے اپنا گلہ ساپ کیا اور کہا کئی سال پہلے میں مویسی پالک سے بھی گیا گجرا تھا تب میں نے پوروی دیش کے ایک یاتری کو دو لٹیوروں سے بچایا تھا اس کا ماننا تھا کہ میں نے جس کی جندگی بچائی ہے اس لیے وہ مجھے انعام دینا چاہتا تھا میرے منا کرنے پر بھی وہ نہیں مانا چونکہ میرے پاس نہیں کوئی پریوار تھا اور نہیں دھن دولت اس لیے اس نے مجھ سے آگرہ کیا کی میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلوں جہاں اس نے مجھے اپنے پریوار میں سامل کر لیا ایک دن جب میں نے اپنے نئے جیون کا عدی ہو گیا تو اس نے مجھے یہ سندوق دکھایا اس کے بھیتر چمڑے کے دس تار پتر تھے جس میں ہر ایک پر نمبر ڈالا ہوا تھا پہلے تار پتر میں گیان کا رہ سے چھپا تھا باقی تار پتروں میں وہ رہ سے اور صدحان تھے جو سلسمنسپ میں سفلتا حاصل کرنے کے لئے اوستک ہے اگلے سال مجھے ہر روز ان تار پتروں کے انوال سبدوں کو رٹایا گیا اور میں نے ہر تار پتر پر لکھے سبد پوری تار رٹ لیا اس میں لکھے سبد میرے جیون کا حصہ بن گئے میرے سوچنے کا طریقہ بن گئے میری عادت بن گئے آخر کار اس نے مجھے دس تار پتر والا یا صندوق ایک مہربند لفافہ اور پچاس سننے کے سکے دیئے مجھے تاقیت کی گئی کہ میں مہربند لفافے کو تب تک نہ کھولوں جب تک کہ میرا نیا گھر میری نظروں سے اوزل نہ ہو جائے میں نے پریوار سے بیدہ لی اور لفافہ کھولنے کا تب تک انتظار کیا جب تک کہ میں پامیرا کے راستے پر نہیں پہنچ گیا اس میں لکھا تھا کہ میں تار پتروں میں لکھے گئے سدھانتوں کو اپنا کر ان پچاس سونے کے سکھوں سے اپنا بیجنس شروع کروں مجھے یہ ہدایت بھی دی گئی تھی کہ میں جتنی بھی دولت کماؤں اس کا آدھا حصہ بد نصیبوں میں باٹھ دوں پرنتو چمڑے کے یہ تار پتر میں نہ تو کسی کو دے سکتا تھا اور نہیں ان کے سدھانت کسی کو بتا سکتا تھا جب تک کہ مجھے ایک بشے سنکیت نہ دیکھ جائے جو مجھے بتا دے کہ یہ تار پتر مجھے کس کے حوالے کرنا ہے خاپید نے اپنا سیر ہلایا میں سمجھا نہیں مالک میں سمجھاتا ہوں میں کئی سالوں سے ایسے آدمی کی تلاس کر رہا تھا جو ان تار پتروں کا اترادھکاری ہو اس دوران میں نے ان کے سدھانت کا پالن کرتے ہوئے بے سمار دولت کمائی مجھے لگ بھگ پورا یقین ہو گیا تھا کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے ایک ایسا آدمی نہیں مجھے لگ بھگ پورا یقین ہو گیا تھا کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا تب ہی تم بیتھلہم کی اپنی یاطرہ سے اس یادگاہ رات کو لوٹے میرے من میں تمہیں دیکھتے ہیں پہلا بیچار یہی آیا کیسور نے تمہیں ان تار پتروں کا اترادھکاری بنایا ہے کیونکہ وہ چمکدار ستارہ بیتھلہم سے تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اپنے دل میں میں نے اس گھٹنا کا عرض سمجھنے کی کوشش کی پرانتو اسور کی اکشہ کو چنوٹی نہیں دے سکتا تھا پھر جب تم نے یہ بتایا کہ تم نے کس طرح وہاں وستر دانوے دے دیا وہاں وستر جو تمہارے کشمت بنا سکتا تھا یا پیگاڑ سکتا تھا تو میرے دل کی آواز نے مجھ سے کہا کہ میری لمبی کھو جب پوری ہو گئی ہے آخر کار مجھے وہ آدمی مل ہی گیا جسے میں سندوق دے سکوں عجیب بات ہے کہ جیسے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے جو کی اترادھکاری مل گیا میرے جیون کی ارجہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگی اب میں موت کے کگار پر آئے پرانتو میری لمبی کھو جے ختم ہو چکی ہے اور جب میں چین سے اس سنسار سے بیدہ لے سکتا ہوں بوڑھے آدمی کی آواز کمجور ہو چلی تھی پرانتو اس نے اپنی دبلی مٹھیاں کسی اور حافت کے قریب آ گیا دھیان سے سنو میرے بچے کیونکہ پھر میرے پاس یہ سبت کہنے کی طاقت نہیں رہے گی جب وہ اپنے مالک کے پاس کھسک کر آیا تو حافت کی آنکھیں بھر آئی ان کے ہاتھ آپس میں چھو گئے اور مہان سیلزمین نے کوسس کر کے سانس لی میں یہ سندوق اور اس کے بہمول تار پترب تمہارے حوالے کرتا ہوں پرانتو اس سے پہلے تمہیں میری کچھ سرطے ماننی پڑے گی سندوق میں ایک پرس ہے جس میں سو سونے کے دینار ہیں ان سے تم کچھ کالین کھری سکتے ہو اور بیجنس کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہو میں تمہارے لیے بیراست میں دھیڑ ساری دولت بھی چھوڑ سکتا تھا میں تمہارے لیے بیراست میں دھیڑ ساری دولت بھی چھوڑ سکتا تھا پرانتو اگر میں ویسا کروں تو تمہیں فائدے کی جگہ نقصان ہی ہوگا اس سے بہتر تو یہی ہوگا کہ تم اپنے دم پر دنیا کے سب سے امیر اور سب سے مہان سیلسمن بنو میں یہ نہیں بھولا ہوں کہ یہ ہی تمہارا لکش تھا اس سہر سے تتکال چل دو اور دمشک چلے جاؤ وہاں تمہیں ان سیدھانتوں کو جگہن میں اتارنے کی انگیند موقعیں ملیں گے وہی رہنے کا ٹھیکانہ ڈھوڑنے کے بعد تم سب سے پہلے صرف یہ تارپتر کھولو گے جس پر پہلا تارپتر لکھا ہے تمہیں اسے تب تک بار بار پڑھنا ہے جب تک کہ تم اس کے رہنے کو پوری طرح نہ سمجھ لو اور اب جب تک تم یہاں نہ جان لو کہ تمہیں باقی تارپتروں میں لکھے بھکری کے سیدھانتوں کو اس کے سہارے جیون میں کس طرح اتارنا ہے اگر تم ہر تارپتر سے سیکھو گے تو تم اپنے خردے ہوئے کالی نسانی سے بیش سکتے ہو اپنے سکھا اور اپنے انبھوں کو ملا کر تم بہت کچھ سکھو گے اگر تم ہر تارپتر کو اسی طرح لکھتار پڑھتے رہو گے تو تمہاری بھکری ہر دن بڑھتی جائے گی میری پہلی سرط یہ ہے کہ تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم پہلے تارپتر میں لکھے نردیسوں کا پالن کرو گے منجور ہاں مالک اچھا اچھا اور جب تم ان تارپتروں کے سیدھانتوں کو جیون میں اتارو گے تو تم اتنے امیر بن جاؤ گے جس کا تم سپنے میں بھی اندازہ نہیں لگا سکتے میری دوسری سرط یہ ہے کہ تم اپنی آدھی کمائی جورت من دو اور بدنصیبوں میں بانٹ دو گے اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے منجور ہاں مالک اور اب سب سے مہتفرن سرط ان تارپتروں یا ان میں لکھے ہوئے سیدھانتوں کو تم نہ تو کسی کو بتاؤ گے اور نہ ہی اس کا جکر کرو گے ایک دن کوئی آدمی آئے گا جو تمہیں کوئی سنکیت دے گا جیسے تمہارے ستارے اور پروپکار کے کارے سے مجھے ملا تھا جب یہ ہوگا تو تم اس سنکیت کو پہچان لوگے چاہے سامنے والے آدمی کو یا پتا ہی نہ ہو کی اسے اس کے لئے چھنا گیا ہے جب تمہارا دل تمہیں بتا دے کہ تم صحیح ہو تو تم اسے یہ سندک دے دوگے اور جب تم یہ کام کر لوگے تو اس آدمی پر کوئی سرط لاغو نہیں ہوگی جس طرح تم پر یا مجھ پر لگو ہوئی تھی برسو پہلے جو لی پاپا مجھے دیا گیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ ان تارپتروں کو حاصل کرنے والا تیسرا آدمی اس سندیز کو پوری دنیا میں جسے چاہے اسے سنا سکتا ہے کیا تم اس تیسری سرط کو مانتے ہو مانتا ہوں پاتھروس نے رات کی سانس لی جیسے اس کے سر سے بھارچ بوجھ ہٹ گیا ہو کمجور مسکرہات سے اس نے اپنے دبلے ہاتھوں میں حافت کے چہروں کو بھارا سندوق لو اور روانہ ہو جاؤ اب میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا تمہارے ساتھ میرا عشرواد اور پیار ہے میں تمہاری سفلتا کی کامنا کرتا ہوں اور اسور سے پرارتنا کرتا ہوں کی بھوش میں تم لیشا کے ساتھ ساری زندگی سکھ سے رہو حافت جب سندوق لے کر سنکرک کے دروازے سے باہر نکلا تو اس کے گالوں پر آسو ٹپک رہے تھے وہ باہر تھوڑا رکھا اس نے فرس پر سندوق رکھا اور اپنے مالک کی طرف مڑھ کر کہا اگر جتنے کا دل سنکلپ ہو تو انسان کبھی نہیں ہار سکتا بڑھا آدمی دھیمے سے مسکرہیا اور اس نے ہاں میں سیرہ لیا اس نے بیدہ لیتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا ادھیائی ساتھ خافت اپنے کھچر کے ساتھ پوروی دوار سے دمک سہر میں داخل ہوا وہ اس سڑک سے گجرا جسے سیدھی سڑک کہا جاتا تھا بجار کے سورگل اور کلاحل سے اس کی چنتائیں سندے اور ڈر بڑھ گئے پاتھروں جیسے مہان بیپاری کہ بڑے کاروانگے ساتھ کسی بڑے سہر میں آنا ایک بات تھی اور اکیلے وہاں آنا بلکل ہی دوسری بات تھی ہر دشا سے سڑک پر مال بیچنے والے بیپاری اس کی طرف آئے سب ہی اپنا مال بیچنا چاہتے تھے اور ہر آدمی دوسرے سے تیز آواز میں چلہ رہا تھا وہاں کئی چھوٹی دکانوں کے پاس سے گجرا اور اس نے دیکھا کی بجار میں تامبے چاندی کی بہت سے سمان تھے جن سازو بونکرو اور کارپینٹرز کے بنائے سمان تھے ہر قدم پر اسے ایک اور سیلس میں دکھ جاتا تھا جو اپنے ہاتھ پھیلا کر آدم دیا کے کارن کروڑ سبد سناتا تھا اس کے ٹھیک سامنے سہر کے پسچبی دوار کے پار ماؤنٹ ہارمان تھا حالانکہ ابھی گرمی کا ماؤسم تھا پھر بھی اس کی چوٹی سفید برپوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سہنسلتا اور سیسونتا سے بجار کے سور کو سہن کر رہا تھا آخر کار ہافید اس پرسید سڑک سے مڑا اور رہنے کی جگہ کے بارے میں پوچھ تس کرنے لگا جسے ڈھوڑنے میں اسے جرہ بھی دکت نہیں ہوئی اسے موسا نام کی سرائے رہنے کے لیے اسے موسا نام کی سرائے رہنے کے حساب سے ٹھیک لگی کمرہ صاف تھا اور اس نے ایک مہینے کا قرآہ پہلے ہی دے دیا کیونکہ سرائے کے مالک انتینیوں کے ساتھ اس کی پٹری جم گئی تھی پھر اس نے سرائے کے پیچھے اپنے جانواروں کو بادھا نہایا اور اپنے کمرے میں لوٹا اس نے اپنے کھٹیا کے پیتانے پر چھوٹے صندوق کو رکھا اور اس کی چمڑے کے بند کو کھولنا شروع کیا بند آسانی سے کھل گیا اور اس نے چمڑے کے تار پتروں کی طرف گوھر سے دیکھا آخر کار اس نے اندر ہاں ڈالا اور چمڑے کو چھوا اس کی انگلیوں کو لگا جیسے یہ چمرہ جندہ ہو اور اس نے تدکال اپنا ہاتھ کھج لیا وہ اٹھ کر کھولی کھڑکی کے پاس گیا جہاں سے آدھا مل دور کہ باجار کا سور سنائی دے رہا تھا جب اس نے باجار کے سور کو سنا تو اس کے دماغ میں ڈر اور سنکھا ایک بار پھر آ گئے اس کا آت میں بسواس کم ہونے لگا اس نے اپنے آنکھیں بند کر لی اور اپنے سیر کو دیوار سے ٹکا لیا اور جور سے چل لیا یہ سپنا دیکھنا کتنی بڑی مرکتہ ہے کہ میں جو ایک مویسی پالک تھا ایک دن دنیا کے سب سے مہان سیلسمن بن جاؤں گا یہ سوچ رہا ہی پاگلپن ہے کیونکہ مجھ میں تو سڑک کے ہاکرز کے پاس سے گزارنے تک کی حمد نہیں ہے آج میں نے سائیکڑو سیلسمن دیکھے ہیں اور ہر سیلسمن مجھ سے بہتر دیکھ رہا تھا سبھی میں ساہس اتساہ اور دڑھتہ دکھائی دے رہے تھے سبھی کے پاس بجار کے جنگل میں جندہ رہنے کے لیے پریابت سکتی نظر آ رہی تھی میرے لیے یہاں سوچنا کتنی مرکتہ اور آنکار کی بات تھی کی میں ان سے پرتیوگتہ کر سکتا ہوں اور ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں پاتھروس میرے مالک مجھے ڈڑھ ہے کی میں ایک بار پھر آپ کو نیچہ دکھاؤں گا اور اسپل ہو جاؤں گا اس نے اپنے آپ کو کھٹیا پر فیہکا سفر کی تھکان کے مارے وہ سبھکنے لگا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کی وہ کبس ہو گیا جب وہ جاگا تو سبھا ہو چکی تھی آنکھیں کھولنے سے پہلے اسے شیڑیوں کی چہہ چہہ سنائٹ دی پھر وہ اٹھا اور اس نے حیرت سے اس گوریہ کو دیکھا جو تانپتر والے کھلے سندگ پر بیٹھی تھی وہ کھڑکی کے پاس بھاکر گیا باہر ہجاروں گوریہ انجیر اور گورر کے بکشوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور گیت گاگا کر دن کو ساغت کر رہی تھی اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کئی گوریہ کھڑکی کے پاس آ گئی وہ ہافت کے جرا سا ہلتے ہی وہ تتکال اڑ گئی پھر وہ مڑا اور اس نے ایک بار پھر سندگ کتاب دیکھا اس کی گوریہ اب بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی گوریہ نے اپنا سیر اٹھایا اور کسور کی طرف تاکا ہافت دھیرے سے سندگ کی طرف بڑھا اس نے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے شیڑیہ اس کی ہتھلی پر بیٹھ گئی تمہارے جیسی ہجاروں گوریہ باہر ہیں اور ڈری ہوئی ہیں پرندو تم صرف تم نے ہی کھڑکی کے اندر آنے کا سہاز تھا شیڑیہ نے ہافت کے ہاتھ پر چونچ ماری اور وہ اسے میج کی طرف لے گیا جہاں اس کے گٹر میں بیڈ اور چیز تھے اس نے انہیں توڑ کر اپنی ننی سی دوست کے سامنے رکھ دیا جو انہیں کھانے لگی خافت کی دماغ میں ایک بیچار آیا اور وہ کھڑکی کے پاس گیا اس نے کھڑکی کی جالی کی شید پر ہاتھ لگایا شید اتنے چھوٹے تھے کی گوریہ کا اندر گھسنا لگ بھک اسمبھو تھا پھر اسے پاتھروز کی آواز یاد آئی اور اس نے اس کے سبدوں کو تیز آواز میں دہر آیا اگر جیتنے کا دل سنکلپ ہو تو انسان کبھی نہیں ہار سکتا وہ سندوق کے پاس آیا اور اس نے اندر ہاتھ ڈالا ایک چمڑے کا تارپتر باقی سے زیادہ پرانا لگ رہا تھا اس نے اسے سندوق کے باہر نکالا اور کھولا اس کے من میں جو ڈر تھا وہ اب ڈکل گیا تھا اس نے مڑ کر گو رہیا کی طرف دیکھا وہ ابھی جا چکی تھی بریڈ اور چیز کی کچھ ٹکڑے ہی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ بہادر شڑیا وہاں آئی تھی ہاپی سے تارپتر کی طرف دیکھا ہاپی نے تارپتر کی طرف دیکھا اس پر سرشک لکھا تھا پہلا تارپتر اس نے پڑنا شروع کیا ادھائی آٹھ پہلا تارپتر آج میں ایک نئی جندگی شروع کروں گا آج میں اپنی پرانی چمڑی کو تار پھیکوں گا جس پر اصفلتا کی چوٹ کے نیسان ہیں اور ناکمیابی کے گھاؤ ہیں آج میرا نیا جنب ہوگا اور میرا جنب ایک انگور کے باغ میں ہوگا جہاں سب کے لئے فال ہوں گے آج میں انگور کے باغ سے بدھی کے سب سے بڑھیاں اور رسیلیں انگور چنوں گا میرے بیو سائے کے سب سے بدھیمان لوگوں نے ان انگوروں کو لگایا تھا ان بدھیمان لوگوں نے جو مجھ سے پہلے اس بیو سائے میں پیڑے در پیڑے رہے ہیں آج میں اس باگ کے لاجباب انگوروں کا سواد لوں گا اور میں ہر انگور میں چھوپے سفلتا کے بیج کو نگل جاؤں گا میرے اندر نئے جیون کے بیج انگوریت ہو جائیں گے میں نے جو کیریئر چنہ ہے اس میں سفلتا کے بہت اوسر ہیں پرانتو اس میں دکھ اور نیراسہ بھی کم نہیں ہیں اس راہ میں اتنے لوگ اوسفل ہوئے ہیں کہ اگر انہیں ایک کو پر ایک رکھا جائے تو اتنا اونچہ ڈھیر لگ جائے گا کہ دنیا کے پیرامیٹ بھی چھوٹے دیکھنے لگیں گے پرانتو میں اوروں کی طرح اوسفل نہیں ہوں گا کیونکہ میرے ہاتھوں میں وہ نقصہ ہے جو مجھے اس تفانی سمدر میں کنارے تک پہنچانے کا راستہ دکھائے گا جو کل تک میرے لیے ایک سپنا تھا وہ آج اس نقصے کی مدد سے میرے لیے حقیقت بن جائے گا اگر میں سنگھر سے کروں گا تو میں اوسفل نہیں ہو سکتا جس طرح پرکرت نے میرے شریر میں درد کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے اسی طرح پرکرت نے میری جندگی میں اسفلتہ کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے درد کی ہی طرح اسفلتہ بھی میرے جیون کے لیے باہری تتہ ہے عطیت میں میں نے اسے اسی طرح سوکار کیا ہے جس طرح میں درد کو سوکار کرتا تھا اب میں اسے اسوکار کرتا ہوں اب میں اس گیان اور ان سدھانتوں کے لئے تیار ہوں جو مجھے اندھیرے سے باہر نکال کر دولت پرتشتھا اور سکھ کی روشنی میں لے جائیں گے مجھے اتنا ملے گا جتنا میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا اتنا کی اس سے آگے ہیسپیرڈائز کے بگیچے کے سنہرے سے بھی کم پڑ جائیں گے جو ہمیشہ جندہ رہنے والا ہو اسے سمیہ سب کو سکھا دیتا ہے پر مجھے امرتہ کا بردان نہیں ملا ہے پھر بھی اپنے سمیر سمیہ میں میں دھرج کی کلا کا ابھیاس کروں گا کیونکہ پرکرت کبھی بھی جلدبازی میں کوئی کام نہیں کرتی برکھوں کے راجہ جیتون کو بڑا ہونے کے لئے سو سال کا سمیہ لگ جاتا ہے جبکہ پیاج کا پودھا نو ہوتوں میں ہی بودھا ہو جاتا ہے میں نے اپنی جندگی پیاج کی پودھے کی طرح گجاری ہے میں اسے خوش نہیں ہوں اب میں مہان جیتون برکش بنوں گا اور سچمت سب سے مہان سیلسمن بن کر دکھاؤں گا اور میں ایسا کس طرح کروں گا کیونکہ میرے پاس مہانتہ حاصل کرنے کے لئے نہ تو گیان ہے نہ ہی انبھو میں پہلے ہی اگیان کی اندھیری راہوں پر راستہ بھٹک گیا ہوں اور آتم دایا کی کھائی میں گر گیا ہوں اس کا جواب آسان ہے میں اپنے یادرہ شروع کرتے سمیں اپنے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں رکھوں گا میں اپنے ساتھ انوستگ گیان کا کوئی بوجھ لے کر نہیں چلوں گا اور نہیں ارتحین انبھو کی اڑچنوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا پرکرت نے مجھے اتنا گیان اور آتم بوتھ دیا ہے جو جنگل کے کسی بھی جانور سے زیادہ بہتر ہے اور ویسے بھی انبھو کا مل لکچ زیادہ بھی آکا جاتا ہے عام طور پر انبھو کی تاریف ہوئے بڑھے لوگ کرتے ہیں جو سمجھدار دکھتے ہیں پرانتو مرکتہ پون باتیں کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ انبھو پوری طرح سکھاتا ہے پرانتو یہ بھی سچ ہے کہ انبھو سے سکھنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں یہی کاران ہے کہ اس کی سکھچہ کی قیمت سمجھ کے ساتھ ساتھ گھڑتی جاتی ہے کیونکہ یہ سکھچہ سمجھ کے ساتھ ہی ملتی ہے انت میں یہ سکھچہ مردہ آدمی کے کسی کام کی نہیں رہتی اس کے علامہ انبھو بھی فیشن کی طرح ہوتا ہے جو چیز آج سفل ہے وہ آنے والے کل میں بھی سفل ہو اس بات کی کوئی گارانٹی نہیں ہے کہ وہ سچے سدھانتیں کامیاب ہوتے ہیں اور ایسے سدھانت میرے پاس ہیں جو نیم مجھے مہانتہ کے پتھ پر لے جائیں گے وہ نیم انتہ پتھروں میں لکھے ہوئے ہیں وہ مجھے سفلتہ حاصل کرنے سے زیادہ یہ سکھائیں گے کی اسفلتہ سے کیسے بچا جائے سفلتہ کیا ہے کیول ایک مان سکتا ہے ہجار بدھیمان آدمی بھی سفلتہ کی پریباسہ ایک سے سب دو مہد نہیں دے سکتے پرانتو اسفلتہ کا برنر ایک ہی طرح سے کیا جا سکتا ہے اسفلتہ اپنے جیون کے لکشوں کو حاصل کرنے کی جوگتہ یا اسمرتتہ ہے چاہے بھی لکشے کچھ بھی ہو واسطہ میں اسفل اور سفل لوگوں میں کیول عادتوں کا فرق ہوتا ہے اچھی عادتیں ہر طرح کی سفلتہ کی کنجی ہے بری عادتیں اسفلتہ کا دروازہ کھول دیتی ہے اس لئے میں جس پہلے نیم کا پالن کروں گا وہ نیم باقی سارے نیموں کے اوپر آتا ہے میں اچھی عادتیں ڈالوں گا اور ان کا گلاب بن جاؤں گا بچپن میں میں اپنی اندیوں کا گلاب تھا اب میں اپنی عادتوں کا گلاب ہوں جس طرح سبھی لوگ ہوتے ہیں برسو کی سیکھی عادتوں نے میری اکشہ سکتی کو کمجور بنا دیا ہے اتیت کے کاموں نے میرے لئے ایک ایسا راستہ بنا دیا ہے جس میں میرا بھاوی سے قید ہوتا دکھتا ہے میں بھوک بھاونا پورواغرہ لوب پریم ڈڑ محول اور عادتوں کے کارل کام کرتا ہوں اور ان سبھی میں سب سے نرنکو ساسک ہے عادت اس لئے اگر مجھے عادت کا گلاب بننا ہی ہے تو میں اچھی عادتوں کا گلاب کیوں نہ بنوں میں اپنے بری عادتوں کو جڑ سے اکھار پھیکوں گا اور اچھے بیجوں کے لئے نئی کیاری تیار کروں گا میں اچھی عادتیں ڈالوں گا اور ان کا گلاب بن جاؤں گا اور میں یہاں مشکل کام کس طرح کروں گا میں ان تار پتروں کے سہارے ایسا کروں گا کیونکہ ہر تار پتر میں ایک ایسا سدھان دیا گیا ہے جو میرے جیون سے ایک بری عادت کو نکال پھیکے گا اور اس کی بجائے مجھ میں ایک اچھی عادت ڈال دے گا اور ہر اچھی عادت مجھے سفلتہ کے نزدیک لے جائے گی پرکیرت کا نیام ہے کہ ایک عادت دوسری عادت کو دوا سکتی ہے سفلتہ حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے تو مجھے یہ نئی عادت ڈالنی ہوگی میں ہر تار پتر کو تیس دین تک پڑھوں گا اور اس کے بعد ہی اگلے تار پتر کو پڑھنا شروع کروں گا پہلے تو میں ان سبدوں کو سو کر اٹھتے ہی خاموسی سے پڑھ لوں گا پھر میں ان سبدوں کو دو پہر کے بھوجن کے بعد خاموسی سے پڑھوں گا آخر میں میں ان سبدوں کو سونے کے ٹھیک پہلے پڑھوں گا اور سب سے مطپون بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے ان سبدوں کو تیج واج میں پڑھوں گا اگلے دن میں اس قریہ کو پھر سے دہراؤں گا اور میں اسی طرح تیس دین تک ابھیاس کروں گا پھر میں اگلے تار پتر کو نکالوں گا اور اسے بھی تیس دین تک پڑھوں گا اسی طرح میں ہر تار پتر کو تیس دین تک پڑھتا جاؤں گا جب تک کہ انہیں پڑھنا میری عادت نہ بن جائے اور اس عادت سے مجھے کیا حاصل ہوگا اسی میں منوسکی سے فلتاوکارہ سے چھپا ہوا ہے جب میں روز ان سبدوں کو دہراؤں گا تو وہ جلدی ہی میرے دیماغ کا حصہ بن جائیں گے پر اس سے بھی زیادہ مہتکون بات دیا ہے کہ وہ میرے دیماغ کے دوسرے حصے میں بھی سما جائیں گے جو کبھی نہیں سوتا جہاں سے میرے سپنے آتے ہیں اور جو مجھ سے اس طرح کے کام کرواتا ہے جو میں بینا سوچے سمجھے بربست کر دیتا ہوں جب ان تاڑ پتروں کے سبد میرے رحصے میں اوچیتن مستسک میں بیٹھ جائیں گے تو میں ہر صبح نئے جو سے جاگوں گا دیسہ پہلے کبھی نہیں ہوا میری ارجہ بڑھ جائے گی میرا اتصال آسمان چھو لے گا اور دنیا کو جیتنے کی میری اکچھا دنیا کے ڈڑھ کو جیت لے گی اور میں دکھ اور سنگھرسوں سے بھری اس دنیا میں اتنا سکھی ہو جاؤں گا جتنا میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا انتطا میں پاؤں گا کہ میں ان تاڑ پتروں میں لکھے طریقے کا انصار بہوہر کرنے لگوں گا اور کچھ سمیں بعد ہی یہ اپنے آپ ہونے لگے گا میرے کام اور میری پرتکریہیں دھیرے دھیرے آسان ہوتی جائیں گے کیونکہ کوئی بھی کام لگتار ابھیاں سے آسان ہو جاتا ہے اسی طرح ایک نئی اور اچھی عادت کا جنم ہوتا ہے جب کوئی کام لگتار دھرانے کے کارن آسان ہو جاتا ہے تو اسے کرنا سکھت ہو جاتا ہے اور جب اسے کرنا سکھت ہو جاتا ہے تو یہ مانو سبھاؤ ہے کہ وہ اسے بار بار کرنا چاہتا ہے جب میں اسے بار بار کرتا رہوں گا تو وہ میری عادت بن جائے گی اور میں اس کا گلام بن جاؤں گا چونکہ یہ ایک اچھی عادت ہے اس لئے میں یہ کام اکچھا سے کروں گا آج میں ایک نئے جیون کے صورت کرتا ہوں اور میں خود سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز میرے نئے جیون کے بکاس میں بادہ نہیں ڈال سکتی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں کسی دن ان تالپتروں کو نا پڑھوں کیونکہ وہ دن میری زندگی میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اور نہیں اس کے ایواز میں مجھے دوسرا دن ملے گا میں ان تالپتروں کو روز پڑھنے کی عادت اس لئے نہیں چھوڑوں گا کیونکہ دراصل اس طرح اس نئی عادت کو بنانے میں جو تھوڑا سا سمیں خرچ ہوگا اور بھوشتے میں حاصل ہونے والے سوکھ اور سفلتا کی بہت تھوڑی سی قیمت ہے جب میں ان تالپتروں کو میں لکھے سبدوں کو بار بار پڑھوں گا تو میں کبھی نہیں سوچوں گا کہ اگر کسی تالپتر میں کم سبد ہیں یا کسی تالپتر کے سب سدھارڈ ہیں تو اس کا سندیس بھی ہلکا پھولکا ہوگا ایک گلہ سراب بنانے کے لئے ہجاروں انگوروں کاروں سے کٹھا کرنا پڑتا ہے اور پھر انگور انگور کے چھلکے اور گدے کھڑیوں کے سامنے پھیک دیا جاتا ہے یہی بات صدیوں کے گیان کے انگور کے بارے میں صحیح ہے بہت کچھ چھان کر ہوا میں اڑا دیا گیا ہے کہ وہ سدھ ستھ ان سبدوں میں چھان کر بچایا گیا ہے میں اسے اسی طرح پیوں گا جس طرح مجھے نردیس دیا گیا ہے اور میں اس کی ایک بند بچھے لکنے نہیں دوں گا اور میں سفلتا کا بیج نگل جاؤں گا آج میری پرانی چمڑی دھول کی طرح ہو گئی ہے میں منوسیوں میں سب سے اونچا ہو جاؤں گا اور وہے مجھے پہچان نہیں پائیں گے کیونکہ آج میں ایک نیا انسان بن گیا ہوں اور میرا نیا جیون سروح ہو گیا ہے دھائے نو دوسرا تار پتر میں اپنے دل میں پریم بھار کر اس دن کی شروعات کروں گا ہر کام میں سفلتا کا یا سب سے مہان رہ سے ہے آپ کے کوج میں چھید ہو سکتا ہے اور آپ مر سکتے ہیں پرانتو پریم کی ادری سے سکتی لوگوں کے دل کے دروازے کھول سکتی ہے اور میں جب تک اس قلعہ کو نہیں سیکھ لیتا تب تک میں بجار میں چلا رہے سدھاڑا پھیری والے سے زیادہ کچھ نہیں بن سکتا میں پریم کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بناؤں گا اور اس کے ساتھ میرا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا میرے ترکوں کا جواب ان کے پاس ہوگا میرے سبزوں پر اندویسواس کر سکتے ہیں میرے کپڑوں کو وہ نا پسند کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے انہیں میرا چہرہ پسند نہیں آئے میرے ہاں بھاں سے انہیں سنکا ہو سکتی ہے پرانتو میرا پریم سب کے دلوں کو اسی طرح پھلا دے گا جس طرح سرچ کی کرنے برف کو پھلاتی ہے میں اپنے دل میں پریم بھر کر اس دن کی شروعات کروں گا اور میں ایسا کس طرح کروں گا آج سے میں ہر چیز کو پریم سے دیکھنے کی عادت ڈالوں گا اور میرا نیا جنم ہوگا میں سوری سے پریم کروں گا کیونکہ وہ میری ہڈیوں کو گرمی دیتا ہے اور میں باری سے بھی پریم کروں گا کیونکہ یہ میری آتما کو صاف کرتی ہے میں روشنی سیسلے پریم کروں گا کیونکہ یہ مجھے راستہ دکھاتی ہے اور میں اندھیرے سے بھی پریم کروں گا کیونکہ یہ مجھے تارے دکھاتا ہے میں سکھ کا سواگت کروں گا کیونکہ یہ میرے دل کو بڑا بناتا ہے اور میں دکھ کو بھی سہن کروں گا کیونکہ یہ میری آتما کو کھول دیتا ہے میں پرسکاروں کا سواگت کروں گا کیونکہ وہ میری محنت کا انام ہے اور میں بادھاؤں کا بھی سواگت کروں گا کیونکہ وہ میرے لئے چنوٹی ہیں میں اپنے دل میں پریم بھر کر اس دن کی شروعات کروں گا اور میں کس طرح بولوں گا میں اپنے سطروں کی تعریف کروں گا اور وہ میرے دوست بن جائیں گے میں اپنے دوستوں کو کاعصہ بڑھاؤں گا اور وہ میرے بھائی بن جائیں گے میں ہمیشہ تعریف کرنے کے کارونوں کی تلاس کرتا رہوں گا میں کفی گپ کرنے کے بہانے نہیں ڈھونوں گا جب بھی آلوچنہ کرنے کے لئے میرے من للچائے گا تو میں اپنے جوان کٹ لوں گا اور جب میں تعریف کروں گا تو میں چھت پر کھڑے ہو کر چلاؤں گا چڑیا، ہوا، سمدر اور ساری پرکٹ اپنے رچیتہ کے تعریف میں گیت گاتے ہیں کیا میں اس کے بچوں کے سامنے یہی گیت نہیں گا سکتا میں اپنے دل میں پریم بھر کر اس دن کی شروعات کروں گا اور میں کس طرح کام کروں گا میں ہر طرح کے انسان سے پریم کروں گا کیونکہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی اچھی بات تو ہوتی ہی ہے چاہے وہ ہمیں پہلی نظر میں دکھائی نہ دے میں سندہ اور نفرت کی اس دیوار کو جو انہوں نے اپنے دلوں کے چاروں طرف بنائی ہے اپنے پریم سے توڑ دوں گا اور اس دیوار کی جگہ میں پل بناوں گا جن کے مادھیم سے میرا پریم ان کی آتما تک پہنچ سکتے میں مہتاکانچی لوگوں سے اس لئے پریم کروں گا کیونکہ ان سے مجھے پریمہ مل سکتی ہے میں اسفل لوگوں سے اس لئے پریم کروں گا کیونکہ میں ان سے سکھا لے سکتا ہوں میں راجاؤں سے پریم کروں گا کیونکہ وہ صرف انسان ہیں اور میں بنمر لوگوں سے اس لئے پریم کروں گا کیونکہ وہ اسور کے پریے ہیں میں امیروں سے اس لئے پریم کروں گا کیونکہ وہ بہت تھوڑے ہیں اور میں گریبوں سے اس لئے پریم کروں گا کہ وہ بہت سارے ہیں میں جواوں سے اس لئے پریم کروں گا کیونکہ ان میں بسواس ہے اور میں بجرگوں سے اس لئے پریم کروں گا کیونکہ ان میں بدھی ہے جسے بھی دوسروں کے ساتھ باٹھتے ہیں میں سندر لوگوں سے اس لئے پریم کروں گا کیونکہ ان کی آنکھوں میں درد ہے اور میں بسورت لوگوں سے اس لئے پریم کروں گا کیونکہ ان کی آتما میں سانتی ہے میں اپنے دل میں پریم بھر کر اس دن کی شروعات کروں گا پرنتو میں دوسروں لوگوں کی حرکتوں پر کس طرح پرتکریہ کروں گا پریم سے جس طرح پریم لوگوں کے دل تک پہنچنے کا ہمیرا ہتھیار ہے اسی طرح پریم میرا کوج بھی ہے جو مجھے نفرت کے تیرو اور غصوں کے بھالوں سے بچائے گا دکھ اور ادسہ ہندہ میرے نئے کوج سے ٹکڑا کر چکنا چور ہو جائیں گے میرا کوج مجھے بجار میں شرکشہ پردان کرے گا اور مجھے تب بھی بچائے گا جب میں اکیلا رہوں گا یا مجھے نراسہ کے چھوڑوں میں اونچہ اٹھائے گا اور یا مجھے اولاس کے چھوڑے میں شانت کرے گا یا سمیہ کے ساتھ جیادہ مجبوط اور سرکشہ دائی ہو جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا جب میں اسے ایک طرف رکھ دوں گا اور ہر طرح کے انسانوں کے بیچ بینہ کوج کے گھوم سکوں گا اور جب میں ایسا کر پاؤں گا تو میرا نام جیون کے پیرامیٹ پر اونچہائی سے لکھا ہوگا میں اپنے دل میں پریم بھر کر اس دن کی سرگات کروں گا اور میں ہر ملنے والے کا سامنا کس طرح کروں گا کیول ایک طریقے سے چوب چاپ اور اپنے آپ سے میں یہ کہوں گا کہ میں اس بیقتی سے پریم کرتا ہوں کیونکہ میں یہ واقعہ بند میں ہی بولوں گا پر تو یہ ہم میری سبد میری آنکھوں میں چمک لادیں گے میری بھوہوں کو سباٹ کر دیں گے میرے ہوتھوں پر مذکرہت لائیں گے میری آواز میں گنج پیدا کریں گے اور میرا دل کھول دیں گے اور کون آدمی میرا سامان کھردنے سے منع کرے گا جب اس سے یہ احساس ہو جائے گا کہ میرے دل میں اس کے لئے پریم ہے میں اپنے دل میں پریم بھر کر اس دن کی سرگات کروں گا اور سب سے بڑھ کر میں اپنے آپ سے پریم کروں گا کیونکہ جب میں ایسا کروں گا تب ہی میں اپنے شریر مستشک آتما اور دل میں آنے والی ہر چیز کا پورا دھیان رکھ پاؤں گا کبھی بھی میں اپنے شریر کے اگراؤں کے اکرسن میں جیدہ نہیں فسوں گا اس کے بجائے میں اپنے شریر کو صاف اور سیمت رکھوں گا میں کبھی بھی اپنے مستشک کو برائی اور نیراسہ کی طرف بکرشت نہیں ہونے دوں گا اس کے بجائے میں اسے صدیوں کے گیان اور بدھی سے اوپر اٹھاؤں گا میں کبھی بھی اپنی آتما کو گارویت اور سنتوشت نہیں ہونے دوں گا اس کے بجائے میں میں اسے سادنہ اور پراثنہ سے اوپر اٹھاؤں گا میں کبھی بھی اپنے دل کو چھوٹا اور کٹو نہیں ہونے دوں گا اس کے بجائے میں اسے بڑا بناوں گا اور پوری دنیا کو پریم سے بھر دوں گا میں اپنے دل میں بھر کر میں اپنے دل میں پریم بھر کر اس دن کے سیروعات کروں گا آج سے میں ساری مانو جاتی سے پریم کروں گا اس چھڑ سے میں نے اپنے خون سے ساری نفرت کو نکال فیکا ہے کیونکہ میرے پاس نفرت کرنے کے لئے سمیہ نہیں ہے کیونکہ پریم کرنے کے لئے ہی سمیہ ہے میں اسی چھڑ اپنا پہلا قدم اٹھاؤں گا جو سفل انسان بننے کے لئے بہت جروری ہے پریم کے سہارے میں اپنی بکری کو سوگنا بڑھا لوں گا اور مہان سیلسمن بن جاؤں گا اگر مجھ میں کوئی گونڈ نہ ہوئی ہو تو بھی میں کیونکہ پریم کے سہارے ہی سفل ہو سکتا ہوں اس کے بینا میں عوض سے آسفل ہو جاؤں گا دنیا کا باقی سارا گیان اور قابلیت ہو میں اپنے دل میں پریم بھر کر اس دن کی شروعات کروں گا میں تب تک جھٹا رہوں گا جب تک کہ میں سفل نہ ہو جاؤں پوروی دیسوں میں جوان سانڈوں کو ایک خاص طرح سے پرکھا جاتا ہے ہر ایک کو رنگ میں لیا جاتا ہے اور ایک پی کا ڈوڑ پر حملہ کرنے دیا جاتا ہے جو انہیں ایک بھالے سے چھیتا ہے ہر سانڈ کی بہاہدری کو دھیان سے دیکھا جاتا ہے اور بہاہدری کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ گھاو کے درد کے باوجود وہ کتنی بار لڑنے کا ایک چھک ہوتا ہے آگے سے میں یہ جان لوں گا کہ ہر دن جیون میں میری اسی طرح پرکشہ ہوتی ہے اگر میں جھوٹا رہوں گا اگر میں لگتار کوشش کرتا رہوں گا اگر میں آگے بڑھ کر لڑتا رہوں گا تو میں نچھت روپ سے سفل ہو جاؤں گا میں تب تک جھوٹا رہوں گا جب تک کہ میں سفل نہ ہو جاؤں میں سنسار میں ہارنے کے لئے نہیں آیا ہوں نہیں میری سیراوں میں سفلتا پروائیت ہو رہی ہے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوں اسے گرڑی یہاں کے میں ایک سیر ہوں اور میں بھیڑوں کے جھنڈ کی طرح بات کرنے چلنے اور سونے سے انکار کرتا ہوں میں ان لوگوں کی بات نہیں سنوں گا جو روتے اور سکایت کرتے ہیں کیونکہ یہ سنکرامک بیماری ہے انہیں بھیڑوں کے جھنڈ میں سامل ہونے دیں اسفلتا کی بلی ویدی میرا بھاگے نہیں بنا سکتی میں تب تک جھوٹا رہوں گا جب تک کہ میں سفل نہ ہو جاؤں جیوان کے پورسکار ہر یاترہ کے انت میں جاتے آتے ہیں شروع میں نہیں اور مجھے یہ نہیں پتا کی اپنے لکچے تک پہنچنے کے لیے مجھے کتنا فاصلہ تائے کرنا ہے ہو سکتا ہے کی مجھے ہزارویں قدم پر بھی اسفلتا کا سامنا کرنا پڑے پر ہو سکتا ہے کی سفلتا سڑا کے اگلے موڑ پر چھپی ہوئی ہو میں یہاں کبھی نہیں جان پاؤں گا کہ سفلتا کتنی قریب ہے جب تک کی میں وہاں اگلہ موڑنا موڑ جاؤں میں ہمیشہ اگلہ قدم اٹھانے کے لیے تک پہ رہوں گا اگر اس قدم کے بعد بھی مجھے سفلتا نہیں ملے گی تو میں ایک اور قدم اٹھاؤں گا اور اس کے بعد ایک اور قدم واسطہوں میں دیکھا جائے تو ایک سمیہ میں ایک قدم اٹھانا جرہ بھی کٹھن نہیں ہے میں تب تک جٹا رہوں گا جب تک کی میں سفلتا ہو جاؤں آگے سے میں ہر دن کے پریاس کو ایک مجبود درخت پر کلہاری کے پرہار کی طرح سمجھوں گا ہو سکتا ہے کی پہلے پرہار سے برکش کو کوئی فرق نہ پڑے نہیں دوسرے یا تیسرے پرہار سے ہر پرہار اپنے آپ میں تک چھو سکتا ہے جس کا کوئی پرڑام نہ نکلے پرنتو اسی طرح کے بہت سے پرہاروں سے درخت آخرکار دھارہ سائی ہو جائے گا آج کے میرے پریاسوں کے ساتھ ہی یہی بات سچ ہے میں اس بارس کی بند کی طرح بنوں گا جو پہاڑ کو دھو دیتی ہے اس چیٹی کی طرح جو سیر کو چٹ کر جاتی ہے اس ستارے کی طرح جو دھرتی کو روشن کرتا ہے اس کارگر کی طرح جو پرامیٹ بناتا ہے میں اپنے محل کو ایک بار میں ایک ایٹ میں اپنے محل کو ایک بار میں ایک ایک ایٹ کر کے بناؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر چھوٹے چھوٹے پریاس لگتار میں اپنے محل کو ایک بار میں ایک ایٹ کر کے بناؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر چھوٹے چھوٹے پریاس لگتار کیے گئے میں اپنے محل کو ایک ایک میں اپنے محل کو ایک بار میں ایک ایک ایٹ کر کے بناؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر چھوٹے چھوٹے پریاس لگتار کیے جائیں تو انسان نشطی طرح سے سفل ہوتا ہے میں تب تک جھٹا رہوں گا جب تک کہ میں سفل نہ ہو جاؤں میں کبھی کبھی ہار کے بارے میں نہیں سوچوں گا اور میں اپنے سبت کچھ سے اس طرح کے سبت نکال دوں گا جیسے چھوڑنا نہیں کر سکتا اسمرت اسمبھو اس کا سوال ہی نہیں اٹھتا اسفلتا نہیں ہو سکتا نیراسہ اور پیچھے ہٹنا کیونکہ یہ مرکھوں کے سبت ہے میں نیراسہ سے بچ کر نکلوں گا پرانتو اگر یہ مانسیق بیماری مجھے لگ جائے تو میں اس کا علاج کروں گا میں محنت کروں گا اور میں سہن کروں گا میں اپنے سامنے آئی بادھاؤں کو نظر انداز کر دوں گا اور میں اپنے آنکھوں کو اپنے سیر کے اوپر کے لکشوں پر اسطھی رکھوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جہاں سکھا رگستان ختم ہوتا ہے وہاں ہر ہی گھاس اکتی ہے میں تب تک جھٹا رہوں گا جب تک کہ میں سفل نہ ہو جاؤں میں عوصت کا پرانا نیم یاد رکھوں گا اور اپنے بھلائی کے لیے اس کا استعمال کروں گا جھٹا رہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بیچنے کی ہر اسفلتہ کے بار میرے اگلی بار سفل ہونے کی سمحونا بڑھ جاتی ہے ہر نہیں کے بعد میں ہاں سننے کے زیادہ قریب آ جاتا ہوں ہر تیوری کے بعد میں مسکان دیکھنے کے ادھک نکٹ آ جاتا ہوں میرے سامنے آئے ہر دربھاگے میں آنے والے کل کے سو بھاگے کا بیچ چھپا ہے دن کا مل سوہنے کے لیے رات کا ہونا جروری ہے مجھے ایک بار سفل ہونے کے لیے کئی بار اسفل ہونا پڑے گا میں تب تک جھٹا رہوں گا جب تک کہ میں سفل نہ ہو جاؤں میں کوشش کروں گا کوشش کروں گا اور بار بار کوشش کروں گا میں ہر بادہ کو اپنے لکش کی راہ میں ایک موڑ سمجھوں گا اور اسے اپنے بیوہسائی کی چنوہتی کا روپ پر لوں گا میں جھٹا رہوں گا اور اسی طرح اپنے کشلتہ کو ماجوں گا جس طرح ایک ناوی کرتا ہے ہر توفانی آترہ میں سفل کرنا سیکھ کر میں تب تک جھٹا رہوں گا جب تک کہ میں سفل نہ ہو جاؤں آگے سے میں اس چھتر میں سفل ہونے والے لوگوں کے ایک اور رہشت کی کو سیکھوں گا اور اس کا پالن کروں گا جب دین ختم ہونے والا ہو تو چاہے میرا دین سفل رہا ہو یا سفل میں ایک اور سمان بیچنے کی کوشش کروں گا جب میرے بیچار میرے تھکے ہوئے شریر کو گھر کی طرف کھیچیں گے تو میں جلدی گھر لوٹنے کے لالچ میں نہیں آوں گا میں ایک بار پھر کوشش کروں گا میں سفل ہونے کی ایک اور کوشش کروں گا اور اگر اس میں میں ناکیامیار رہتا ہوں تو میں ایک اور کوشش کروں گا میں کسی بھی دین کو سفلتہ کے ساتھ ختم نہیں ہونے دوں گا اس طرح میں آنے والے کل کی سفلتہ کے بیچ کو روپ دوں گا اور ان لوگوں سے زیادہ فائدے میں رہوں گا جو دین میں ایک نشچت سمیہ کے لیے ہی کام کرتے ہیں جب دوسرے لوگ اپنا سنگھر سمابت کر دیں گے تب میرا سنگھر شروع ہوگا اور میری فسل بھرپور ہوگی میں تب تک جھٹا رہوں گا جب تک کہ میں سفل نہ ہو جاؤں نہیں میں بیتے ہوئے کل کی سفلتہ کے کاران آج آتما سنتوشت ہوں گا کیونکہ یہ سفلتہ کی بہت بڑی نیو ہے میں بیتے ہوئے کل کی ہر اچھی بری گھٹنا کو بھول جاؤں گا اور اس بیسوات کے ساتھ نئے سورج کا سوابت کروں گا کہ آج کا دن میرے جیون کا سرو سریشت دن ہوگا جب تک میرے سریر میں مانس ہے تب تک میں اپنے لقش کو حاصل کرنے میں جھٹا رہوں گا کیونکہ اب میں سفلتہ کے مہنتم رہ سے کو جان گیا ہوں اگر میں لمبے سمیہ تک جھٹا رہوں گا تو میں نیچی طرف سے سفل ہو جاؤں گا میں جھٹا رہوں گا میں سفل ہو جاؤں گا ادھائی گیارہ چوتھا تار پتر میں پرکرت کا سب سے مہان چمتکار ہوں دنیا شروع ہونے کے بعد سے آج تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوا جس کے پاس میرے جیسا دماغ دل آنکھیں کان ہاتھ بال اور موہ ہو نہ تو آج سے پہلے کوئی میرے جیسا ہوا اور نہ آج کوئی ایسا ہے اور نہیں آگے آنے والے کل میں کوئی ایسا ہوگا جو بلکل میری طرح چلتا بولتا اور سنجھتا ہوگا سبھی منس سے میرے بھائی ہیں پرانتو میں ان سب سے الگ ہوں میں بیدھاتا کی عدبت کرتی ہوں میں پرکرت کا سب سے مہان چمتکار ہوں حالانکہ میں بھی ایک پرانڈی ہوں پرانتو پرانڈی جن پروسکاروں سے سنتوشت ہو جاتے ہیں میں ان سے سنتوشت نہیں ہوں گا میرے اندر ایک آگ جل رہی ہے جو انگینت پیڑیوں سے برقرار ہے اور ان کی گرمی سے مجھے بہتر بننے کی پرانہ ملتی ہے اور میں بہتر بن کر دکھاؤں گا میں اس سنتوشتی کی آگ کو ہوا دوں گا اور دنیا کے سامنا یہ ثابت کر دوں گا کہ میں عدبت ہوں کوئی بھی میری طرح برس سے رنگ نہیں بھر سکتا کوئی بھی میری طرح سنگمارمر کے سلہ کو تراث نہیں سکتا کوئی بھی میری لکھاوٹ کی نکل نہیں کر سکتا کوئی بھی میری طرح کہ بچے کو پیدا نہیں کر سکتا اور سچ پوچھا جائے تو کسی میں میری طرح بیچنے کی جوگتہ بھی نہیں ہو سکتی آگے سے میں اس انتر کا لاب اٹھاؤں گا کیونکہ یہ ایک ایسی پونجی ہے جس کا مجھے زیادہ سے زیادہ پرکرد کا سب سے مہان چمتکار ہوں دوسروں کے نکل کرنے کی اسفل کوسس میں میں اب نہیں کروں گا اس کے بجائے میں بجار میں اپنی عدود چھمتہ کا پردرسن کروں گا میں اس کی گھوشنا کروں گا ہاں میں ہی اسے بیچوں گا میں دوسرے سے کتنا الگ ہوں میں اس بات پر جوڑ دینا شروع کروں گا اور میں دوسروں کے سمان کتنا سمان ہوں میں اس بات کو چھپانا شروع کروں گا میں اپنے مال بیچنے میں میں بھی اسی سیدھاند کا پالن کروں گا وہی سیلسمن اور مال لوگ پر یہ ہوتے ہیں جو دوسروں سے الگ ہوتے ہیں اور جنہیں اس پر انتر پر گرب ہوتا ہے میں پرکرد کی کا سب سے مہنچمتکار ہوں میں دولب ہوں اور چکی ہر دولب چیز ملیمان ہوتی ہے اس لئے میں بھی ملیمان ہوں میں ہزاروں سال سے چلی آرہی بکاس کی پرکردیا کا پریڈام ہوں اور اس لئے میں عتید کے لوگوں سے بہتر ہوں میرے پہلے آئے سمرات اور بودھمان لوگوں سے میں شریر اور مستش دونوں میں ہی بہتر ہوں پرانتو میری قابلیت میرا مستش میرا ہردہ اور میرا شریر اگر میں ان کا صحیح اپیوگ نہیں کروں گا تو یہ سبھی رک جائیں گے سڑ جائیں گے اور مر جائیں گے مجھ میں اسیمیت چھمتا ہے میں اپنے دماغ کے تھوڑے سے حصے کا ہی اپیوگ کرتا ہوں میں اپنے کچھ مہیم آسپیسیوں کا استعمال کرتا ہوں گجرے ہوئے کل کی اپلودھیوں سے میں آج نو گونہ سفلتا حاصل کر سکتا ہوں اور میں آج سے یہی کروں گا میں کبھی بھی بیتے ہوئے کل کی اپلودھیوں سنتوشت نہیں ہوں گا نہیں میں ان کاموں کے لیے خود کی سرانہ کروں گا جو دیکھا جائے تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف دھیان نہیں دیا جانا چاہیے میرے پاس جتنا ہے میں اس سے بہت زیادہ حاصل کر سکتا ہوں اور میں یہی کر کے دکھاؤں گا کیونکہ اگر میں عدبت ہو کر پیدا ہوا ہوں تو میرے جیون میں کچھ عدبت کر کے دکھانا چاہیے کیوں نہ میں آج کے کام کے عدبت طریقے سے کچھ کروں میں پرکردی کا سب سے مہان چمتکار ہوں میں اس دھرتی پر قسمت سے نہیں ہوں یہاں میرا ایک لکچ ہے اور وہ لکچ ہے کسی پہاڑ کی طرح مہان بننا نا کی بالوں کے کن کی طرح تکش بننا آگے سے میں اس طرح سے کوشش کروں گا کہ میں سب سے اونچا پہاڑ بن سکوں اور میں اپنے چھمتاؤں پر اتنا ادھیک دباؤ ڈالوں گا کہ وہ دیا کے بھیق مانگنے لگیں میں مانو جاتی کے بارے میں خود اپنے بارے میں اور اپنے سمان کے بارے میں اپنا گیان بڑھاؤں گا اور اس طرح میرے بکری کئی گناہ بڑھ جائے گی میں اپنا مال بیچنے کے لیے سب دو کا بھیاس کروں گا انہیں سدھاروں گا اور انہیں چمکاتا رہوں گا کیونکہ یہی وہ آدھار سیلا ہے جس پر میں اپنے کریئر کا محل بناوں گا میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا کہ کئی لوگوں نے کیوال ایک بکری کی دم پر دھیر ساری دولت اور سفلتہ حاصل کی ہے ایسی بکری جو بہت بڑی تھی یہی نہیں میں اپنے بیوہار اور آچن کو سدھارنے کی بھی لگتار کوشش کروں گا کیونکہ یہی تو وہ سبد ہے جس کی طرف سب ہی کھیچے چلے آئیں گے میں پرکیت کا سب سے مہانچمتکار ہوں میں اس شرکی چنوٹی پر اپنی ارزا کو کہندرت کروں گا اور اپنے کام کی دھون میں میں باقی ہر چیز بھول جاؤں گا اپنے گھر کی سمجھائیں میں اپنے گھر پر شوڑ کر آؤں گا جب میں بجار میں رہوں گا تو میں اپنے پروار کے بارے میں نہیں سوچوں گا کیونکہ اس سے میرے بیچاروں پر دھوند جم جائے گی اسی طرح میں اپنے بیجنس کی سمجھائیں بجار میں ہی چھوڑ کر آؤں گا اور جب میں گھر پر رہوں گا تو اپنے بیجنس کے بارے میں نہیں سوچوں گا کیونکہ اس سے میری گھرے لو سکھ سانتی پر برا اثر پڑے گا بجار میں میرے پروار کے لیے کوئی اسطحان نہیں ہے نہیں میرے گھر میں بجار کے لیے کوئی جگہ ہے میں ان دونوں کو پوری طرح الگ رکھوں گا اور اس طرح میں دونوں کا ہی انند لے سکوں گا ان دونوں کو الگ الگ رکھنا ہی ہوگا انتھا میرا کریئر ختم ہو جائے گا ان صدیوں یا صدیوں سے چلا آ رہا بھی ردہ بھاس ہے میں پرکرتی کا سب سے مہان چمتکار ہوں مجھے آنکھیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ میں دیکھ سکوں دماغ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ میں سوچ سکوں اور اب میں جیون کا مہان رس جان گیا ہوں کیونکہ میں یہاں دیکھ سکتا ہوں کی آخر کار میری ساری سمجھ سائیں نیرا سائیں اور دیل کا دردواستوں میں چھوپے ہوئے اوسر تھے میں اب اوسر کی پساک دیکھ کر مرک نہیں بنوں گا کیونکہ میری آنکھیں کھل چکی ہے میں اب کپڑوں کے پار دیکھوں گا اور اب میں دھوکا نہیں کھاؤں گا میں پرکرتی کا سب سے مہان چمتکار ہوں کسی بھی جانور پودھے ہوا پانی چٹان جھیلی کی شروعات میری ایسی ہی تھی میرا جن پریم کے کارن ہوگا ہے اور میں ایک لکچ کے ساتھ پیدا ہوگا ہوں میں اس بات سے انجان تھا پرانتو اب یہ سیدھانت میرے جیون کو اکار دے گا اور مجھے راہ دکھائے گا میں پرکرتی کے سب سے مہان چمتکار ہوں اور میری پرکرتی ہارنا نہیں جانتی آخر کار وہ جیتتی ہے اور اسی طرح میں بھی جیت کر دکھاؤں گا ہر جیت کے بعد میرا اگلا سنگر کم مشکل ہوتا جائے گا میں جیتوں گا اور میں مہان سیلسمن بنوں گا چونکہ میں عدبت ہوں میں پرکرتی کا سب سے مہان چمتکار ہوں ادھائے بارہ پانچوہ تار پتر میں یہ دن اس طرح جیوں گا جیسے یہ میرا آخری دن ہو اور میرا آخری کمتی دن میں کس طرح سے جینا چاہوں گا پہلے تو میں اپنے جیون کی بوتل کا مو اچھے سے بند کر دوں گا تاکہ ایک بھی بند دھرتی پر نہ چھلک جائے میں کل کے دور بھاگیوں کل کی پر آجےوں کل کی نیرہ ساہوں کے بارے میں افسوس کرنے میں ایک بھی چھن برباد نہیں کروں گا کیونکہ میں بورے کے ساتھ اچھے سمیں کو بھی باہر پھیک دوں کیا سرج کبھی پہچم سے اکھ سکتا ہے اور پورب میں است ہو سکتا ہے کیا میں کل کی گلتیوں کو پھر سے جی سکتا ہوں اور انہیں سدھار سکتا ہوں کیا میں کل کے گھاؤں کو تاجہ کر کے انہیں پھر سے ٹھیک کر سکتا ہوں کیا میں کل سے زیادہ جوان ہو سکتا ہوں کیا میں وہ برائی واپس لے سکتا ہوں جو کہی گئی تھی وہ پرہار جو کیے گئے تھے وہ درد جو دیا گیا تھا نہیں کل ہمیشہ کیلئے دفن ہو چکا ہے اور میں اس کے بارے میں جرہ بھی نہیں سوچوں گا میں یہ دن اس طرح جیوں گا جیسے یہ میرا آخری دن ہو اور پھر میں کیا کروں گا میں گجرے ہوئے کل کے بارے میں تو سوچوں گا ہی نہیں آنے والے کل کے بارے میں بھی نہیں سوچوں گا ہم ابھی کے وقت تو ہوای کلپنے میں کیوں گجاریں کیا کل کی بالو کانچ میں آج سے پہلے گجر سکتی ہے کیا آج کی صبح سورج دو بار روک سکتا ہے کیا میں آج کی راہ پر کھڑا کھڑا آنے والے کل کے کام کر سکتا ہوں کیا میں کل آنے والے دھن کو آج اپنے پرس میں رکھ سکتا ہوں کیا کل پیدا ہونے والے بچے کا جن آج ہو سکتا ہے کیا کل آنے والی موت کی چھایا پیچھے آ کر آج کی خوشی کو مایوس کر سکتی ہے کیا مجھے ان گھٹاوں کے چنتہ کرنی چاہیے جنہیں سائد میں کبھی دیکھوں گا ہی نہیں کیا میں ایسی سمجھ چاہوں سے آتنکت ہونا پسند کروں گا جو میرے جیون میں کبھی آئے ہی نہیں نہیں آنے والے کل بھی بیتے ہوئے کل کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے گا میں اس کے بارے بھی نہیں سوچوں گا میں یہا دن بس اس طرح جیوں گا جیسے یہ میرا آخری دن ہو میرے پاس جو بھی ہے بس یہی ایک دن ہے اور اس میں جو گھنٹے بچے ہیں وہی میری امرتہ کا دوار ہے میں صبح کا سواگت اتنا خوش وکر کروں گا جس طرح قیدی کرتا ہے جس کی موت کی سجا ماف کر دی گئی ہو میں ایک نئے دن کے امر اپہار کا دھنیوات دینے کے لیے اپنی باہیں اوپر اٹھاؤں گا یہی نہیں میں اپنے دل پر کتا کتا سے ہاتھ بھی رکھوں گا تاکہ میں ان لوگوں کے بارے میں سونسکوں جو کلتو سو جو دے کا سواگت کرنے کے لیے جیویت تھے پر آج جیویت نہیں ہے میں واسطوں میں ایک خوش قسمت انسان ہوں اور آج کے گھنٹے تو میرے لیے بونوس کی طرح ہے میں جن کے کابل نہیں تھا مجھے یا اترک دین جینے کے لیے کیوں دیا گیا ہے جبکی مجھ سے بہتر کئی لوگ اس دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں کیا اس کا کارڑیا ہے کہ انہوں نے اپنا لکچ حاصل کر لیا تھا جبکی ابھی مجھے اپنا لکچ حاصل کرنا ہے کیا یہ میرے لیے ایک اور اوسار ہے تاکہ میں وہاں بند سکوں جو بننے کی چھمتہ مجھ میں ہے کیا پرکرتی کا کوئی لکچ ہے کہ آج کے دن میں کل سے بہتر ہو سکتا ہوں میں یہ دن اس طرح جیوں گا جیسے یہ میرا آخری دن ہو میرے پاس ایک ہی جیون ہے اور جیون اور کچھ نہیں سمیہ کا ناپ ہے جب میں ایک کو برباد کرتا ہوں تو میں دوسرے کو برباد کرتا ہوں اگر میں اپنے آج کو برباد کرتا ہوں تو میں اپنے جیون کے آخری پنے کو نشٹ کرتا ہوں اس لیے اس دن کے ہر گھنٹے کو میں بہت ملیوان سمجھوں گا کیونکہ یہ مجھے کبھی واپس نہیں ملے گا اس دن کو بینک میں جمع نہیں کیا جا سکتا تاکہ اگلے دن اسے بینک سے نکال کر اس کا اوپیو کیا جا سکے کیونکہ ہوا کو کون بان سکتا ہے اس دن کے ہر گھنٹے منٹ کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لوں گا اور پریم سے گلے لگا لوں گا کیونکہ اس کا ملے بے سکیمتی ہے مرنے والا آدمی چاہے اپنی ساری دولت بھی دے دے تو بھی وہ ایک اور سانس نہیں کھری سکتا میں اپنے آنے والے گھنٹے کی کیا قیمت لگا سکتا ہوں میں انہیں انمول بنا دوں گا میں یہ دن اس طرح جیوں گا جیسے یہ میرا آخری دن ہو میں سمیں برباد کرنے والے لوگوں اور باتوں سے بچوں گا تدکال کام کر کے میں آلس کو ختم کر دوں گا سردھا کی مدد سے میں سنکہ کو دبا دوں گا بسواس کے بل پر میں ڈڑڑ کو جیت لوں گا جہاں پھالتوں کی باتیں ہو رہی ہو وہاں میں اپنے کان بند کر لوں گا جہاں آلسی ہاتھ ہوں گے وہاں میں نہیں جاؤں گا جہاں نیٹھلے لوگ بیٹھے ہوں گے میں وہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہروں گا آگے سے میں یہ سمجھ لوں گا کہ آلس کو گلے لگانے کا مطلب ہے اپنے پریجنوں سے بھوزن بست اور گرمہت چھننا میں کوئی چور نہیں ہوں میں پریم سے بھرا ہوا انسان ہوں اور آج اپنے پریم اور اپنی مہانتہ دکھانے کا میرے پاس آخری موقع ہے میں یہ دن اس طرح جیوں گا جیسے یہ میرا آخری دن ہو آج کے دن کے کرت میں آج ہی پورے کروں گا میں کل کے دن وہ بھی چلے جائیں گے اور میں بھی آج کے دن میں اپنی پتنی کو مدھر چمبن دوں گا کل کے دن وہ بھی چلی جائے گے اور میں بھی آج کی دن میں کسی جرورت مند دوست کی مدد کروں گا کل کے دن وہ مدد کے لیے نہیں چلائے نہیں جیسے یہ میرا آخری دن ہو اور اگر یہ میرا آخری دن ہے تو یہ میرا سب سے مہان اسمارک ہونا چاہیے میں اسے اپنے جیون کا سب سے بہترین دن بناؤں گا میں ایک ایک پل کا پورا اند لوں گا اور اس کے لیے اس ور کو دنیا واد دوں گا میں ہر پہلے سے زیادہ محنت کروں گا اور اپنی مان سپیشیوں سے اتنی محنت کرواؤں گا کی دیا کی بھیق مانگنے لگیں اور میں اس کے بعد کوشش کرتا رہوں گا میں پہلے سے زیادہ لوگوں کو اپنا سامان بیچوں گا میں پہلے سے زیادہ سامان بیچوں گا میں پہلے سے زیادہ دھن کماؤں گا آج کا ایک ایک مینٹ میرے لیے گجرے ہوئے کل کے کئی گھنٹوں سے زیادہ فائدے مند ہوگا میرے آخری دن میرا سربش دن ہونا چاہیے میں یہ دن اس طرح جیوں گا جیسے میرا آخری دن ہو اور اگر میرا آخری دن نئی ہوگا تو میں اپنے گھوٹنے ٹیک کر اسوار کو دھنی آد دوں گا آج میں اپنی بھاناؤں کو کابو میں رکھوں گا سمودھ میں جوار آتے ہیں سمودھ میں بھاٹے آتے ہیں سردی کا موسم آتا ہے اور گرمی کا موسم آتا ہے گرمی کم ہوتی ہے اور ٹھنے بڑھتی ہے سرج اگتا ہے اور سوری ارشت ہوتا ہے پونی میں آتی ہے اور امس آتی ہے چڑیا آتی ہے اور چڑیا جاتی ہے پھول کھلتے ہیں اور پھول مل جاتے ہیں بیج بوئے جاتے ہیں اور فصل کاٹی جاتی ہیں پوری پرکرتی منودساو کا ایک چکر ہے میں بھی پرکرتی کا ایک حصہ ہوں اور اس لئے میری منودسا بھی کبھی جوار کی طرح اوپر ہوگی اور کبھی بھاٹے کی طرح نیچے ہوگی میں آج اپنی بھاوناؤں کو کابو میں رکھوں گا یہ پرکرتی کا عدو ترہ سے ہے کہ ہر دن جاگتے سمیں اپنی منودسا پچھلی رات کو سوتے سمیں کی منودسا سے الگ ہوتی ہے کل کی خوشی میرے لئے آج دکھ کا کاران بن جاتی ہے پرنطو آج کا دکھ میرے آنے والے کل کا سکھ بھی بن جائے گا میرے اندر ایک چکر ہے جو سکھ سے دکھ کی نیراثہ کی طرف خوشی سے اداسی کی طرف لگتار گھومتا رہتا ہے ان پھولوں کی طرح جو آج خوشی سے کھلے ہوئے ہیں پر کل مرجھا جائیں گے پرنطو میں یہ یاد رکھوں گا کہ آج کا مرجھا ہوا پھول کل دکھنے والے بیج کا سندیس لے کر بھی آتا ہے اسی طرح آج کا دکھ کل کے سکھ کا بیج لے کر آتا ہے آج میں اپنی بھاوناوں کو کابو میں رکھوں گا اور میں اپنے ان بھاوناوں کو کس طرح کابو میں رکھوں گا تا کی میرا دن ساتھ تک ہو کیونکہ جب تک میری مندوسہ ٹھیک نہیں ہوگی میرا دن سفل ہو سکتا نہیں ہو سکتا جب تک میری مندوسہ ٹھیک نہیں ہو گی میرا دن سفل نہیں ہو سکتا پیڑ اور پودے پھلنے پھلنے کے لیے موسم پر نیور ہوتے ہیں پرنط میں اپنا موسم خود بناؤں گا ہاں میں اپنا من چاہ موسم اپنے ساتھ لے کر چلوں گا اگر میں بارس اندھیرہ اداسی اور نیراثہ لے کر اپنے گراہ کو کے پاس جاؤں گا تو بھی بارس اندھیرے اداسی اور نیراثہ کی پرتکریا دیں گے اور مجھ سے کچھ بھی نہیں پرتکر اگر میں خوشی ادسا روشنی اور ہنسی لے کر اپنے گراہ کو کے پاس جاؤں گا تو یہ بھی خوشی ادسا روشنی اور ہنسی سے بھر جائیں گے اور میرے آندرونی موسم کی وجہ سے مجھے بیکری کی سفصل ملے گی اور میرے خلیحان میں سونا برسنے لگے گا آج میں اپنی بھاوناوں کو کابو میں رکھوں گا اور میں کس طرح اپنی بھاوناوں کو کابو میں رکھوں تاکہ ہر دن خوشی کا دن بن جائے اور سارتھک ہو میں یہ امر صدھانت رکھوں گا وہ کمجور ہے جو اپنے بیچاروں کو اپنے کارجوں پر ہاوی ہونے دیتا ہے وہ مجبوط ہے جو اپنے کارجوں کو اپنے بیچاروں پر ہاوی ہونے دیتا ہے ہر دن جب میں جاغوں گا میں اس جدھ کی نیتی کا انشار کروں گا تاکہ میں دکھ آت مکرون اور اسفلتا کے سترو دورہ پکڑان جاؤں اگر میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا اگر میں خود کو ہن سمجھتا ہوں تو میں نئے بست پہنوں گا اگر میں انشجے کی ستیتی میں ہوں تو میں اپنی آواز بڑھا دوں گا اگر میں گریبی انبھو کرتا ہوں تو میں آگے آنے والی دولت کے بارے میں سوچ جاؤں گا اگر میں خود کو آیوگ سمجھتا ہوں تو میں اپنی پیشلی سفلتا کو یاد کروں گا اگر میں خود کو مہتوین سمجھتا ہوں تو میں اپنے لقش کو یاد کروں گا آج میں اپنی بھاوناوں کو کابو میں رکھوں گا آج کے بعد میں دھیان دکھوں گا کہ چاہے ہم میں کتنی بھی کم یوگتہ ہو ہم سب شیش بن سکتے ہیں اور مجھ میں یوگتہ کی کوئی کم ہی نہیں ہے ایسے بھی دن آئیں گے جب مجھے ایسی سکتی س سنگھر کرنا پڑے گا جو مجھے پراست کر دیں گے نیراثہ اور دکھ جیسی سکتیوں کو پہچان تو آسان ہے پرانتو ایسی کئی بیرودھی سکتیاں ہوتی ہیں جو مسکرہات کے ساتھ اور دوستی کا ہاتھ بڑھا کر آتی ہیں اور وہ مجھے برباد کر سکتی ہیں ان کے بریدھے بھی میں کبھی اپنا آپا نہیں کھوں گا اگر مجھ میں اتی آت میں بشواص آتا ہے تو میں اپنی ایسی پھلتاؤں کو یاد کروں گا اگر میں زیادہ بلاسی ہوتا ہوں تو میں بھوک کے اپنے پیچھلے دور کو یاد کروں گا اگر میں آت میں سنتو انبھو کرتا ہوں تو میں اپنی پرتیوگتہ کو یاد کروں گا اگر مجھے بھانتہ کے چھڑوں کا آنند ملتا ہے تو میں سرم کے چھڑوں کو یاد کروں گا اگر میں سرم سکتیوان محسوس کرتا ہوں تو میں ہوا کی روکنے کی کوشش کروں گا اگر میں ڈھیڑ بھانی نئی ہے تو میں ستاروں کی طرف دیکھوں گا آج میں اپنی بھاناؤں کو کابو میں رکھوں گا اور اس نئے گیان کے سہارے میں اپنے خریدار کی مندسہ کو بھی سمجھ لوں گا میں آج اس کے گسے اور چڑھ چڑھپن کو سہن کر لوں گا کیونکہ اسے اپنے مستس کو کابو میں کرنے کا رہ سے نہیں پتا میں اس کے چلائے ہوئے تیروں اور اپمانوں کو اس لئے چپ چپ سہن کروں گا کیونکہ اب میں جان گیا ہوں کہ کل وہ بدل جائے گا اور خوشی خوشی مری تعریف کرے گا اب میں کبھی ایک کی ملاقات میں کسی بیکتی کے بارے میں اپنی رائے نہیں بتاؤں گا جو آدمی آج مجھے نفرت سے ملا تھا میں اب دوبارہ اسے ملنے کل جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ وہ آج سونے کے رت کے بدلے مجھے ایک سکھا بھی نہ دے پرنتو کل سائد ایک پینڑ کے بدلے میں اپنے گھر کو بیچ دے میں اب بدلتی مندرسہ کے اس رہسے کو سمجھ چکا ہوں اور اس گیان سے مجھے دولت کی کونجی حاصل ہوئی ہے آج میں اپنی بھونہوں کو کابو میں رکھوں گا آگے سے میں ساری مانو جاتی اور اپنے آپ میں مندرسہ کے رہسے کو پہچان لوں اور سمجھ لوں گا اس چھڑ سے میں اس بھکتیت پر کابو پانے کے لئے تیار ہوں جو جاگنے کے ساتھ ہر دن مجھ پر سوار ہوتا ہے میں سکارات مک کارجو دوارہ اپنی مندرسہ پر کابو پاؤ گا اور جب میں اپنی مندرسہ پر کابو پا لوں گا تو میں اپنے بھاگی پر بھی کابو پا لوں گا آج میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا اور میری تقدیر ہے دنیا کا سب سے مہان سیل سمین بن میں اپنا مالک خود بن گا میں مہان بن گا ادھیائی چودہ ساتوہ تان پتر میں دنیا پر ہسوں گا مندرسی سکتے ہیں پرانتو کیول مجھے ہسنے کا اپہار دیا گیا ہے اور میں اس کے پریوگ کا بھکل پچون سکتا ہوں آگے سے میں ہسنے کی عادت ڈالوں گا میں مسکراؤں گا اور اس سے میرا پاچن بھی شدرے گا میں کھل کھلاؤں گا اور مجھے اپنے بوجھ خلقے لگیں گے میں ہسن گا اور میرا جیو لمبا ہو جائے گا کیونکہ یہ دیر گھائیو کا مہان رہش ہے اور اب میں اسے جان گیا ہوں میں دنیا پر ہسن گا اور سب سے بڑھ کر میں خود پر ہسن گا کیونکہ انسان سب سے زیادہ حساس پر تب لگتا ہے جب وہ خود کو بہت زیادہ گھویٹا سے لیتا ہے میں مستش کے اس سنارے جال میں کبھی نہیں فسوں گا حالاکہ میں پرکردی کا مہان تم چمت کار ہوں پرانتو کیا میں دنیا کے بسال کال کھنڈ میں ایک تینکے کی طرح نہیں ہوں کیا میں سچ مچ یہ جانتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کہاں جانے والا ہوں کیا میں آج کے دین کے لیے میری چھنٹا آج سے دس سال بعد مجھے مرکتہ پور نہیں لگے گی اگر ایسا ہے تو پھر میں آج کی چھوٹی چھوٹی گھٹناو سے پرسان کیوں ہوں اس سریعاست کے پہلے ایسا موہ سے گالی نکل جاتی ہے تو پھر میں دنیا پر کیسے ہن سکتا ہوں میں ان چار سبدوں کو بولنے کی عادت ڈالوں گا جب تک انہیں بولنا میری عادت نہ بن جائے جب بھی میری مندوسہ خراب ہونے والی ہوگی یا تدکال میرے دماغ میں آ جائیں گے سدیوں سے سکھائے جا رہا یا سبد مجھے ہر مسکل کے پار لگا دیں گے اور میری جندگی کو سہج بنائے رکھیں گے یہ چار سبد ہیں یہ بھی گجر جائے گا میں دنیا پر ہسوں گا کیونکہ سبھی سانسارک چیزیں سچ مچ گجر جائیں گی جب بھی میں دکھی ہوں گا تو میں خود کو یا تسلی دے لوں گا کی یا مسکل بھی گجر جائے گی جب میں سفلتا کی وجہ سے ہوا میں اڑ رہا ہوں گا تو میں خود کو یہ چھتاؤنی دوں گا کی یہ بھی گجر جائے گا جب میں گریبی کے دلدل میں فسا ہوں گا تو میں خود کو بتاؤں گا کی یہ وقت بھی گجر جائے گا جب بے سمار دولت کا مالک بن جاؤں گا تو میں خود کو یہ بتاؤں گا کی یہ وقت بھی گجر جائے گا ہاں سچ مچ پیرامیڈ بنانے والا وہ مہان کاری گر آج کہا ہے کیا وہ قبر میں نہیں سو رہا ہے اور کیا پیرامیڈ بھی ایک دن مٹی میں نہیں مل جائیں گے اگر ساری چیزیں نسور ہیں اگر ساری چیزیں گجر جائیں گی تو پھر میں آج کے بارے میں کھے چونتیت رہوں میں دنیا پر ہسوں گا میں اس دل کی تصویر ہسی سے بناؤں گا میں اس دکھ کوئی اناج نہیں ہے جس گدا میں بھر کر رکھ دیا جائے یا سراب نہیں ہے جس بوتل میں قید کر دیا جائے اسے کل کے لیے نہیں بچا جا سکتا اسے اسی دن بویا اور کٹا جانا چاہیے اور میں آگے سے یہی کروں گا میں دنیا پر ہسوں گا اور میں میرے ہسنے سے ساری چیزیں اپنے اصلی روپ میں دکھائی دینے لگیں گی میں اپنی سفلتاؤں پر ہسوں گا اور وہ نئے سپنوں کے بادلوں میں کہیں گم ہو جائیں گی میں اپنی سفلتاؤں پر ہسوں گا اور وہ اپنے سچے روپ میں مجھے نظر آنے لگیں ہر دن تبھی بیجائے کا دن ہوگا جب میرے مسکرانہٹوں کے جواب میں دوسرے مسکرائیں گے اور میں ایسا سوار تبست کروں گا کیونکہ جنہیں دیکھ کر میں تیوریاں چڑھا لیتا ہوں وہ میرے مال کیوں کھر دیں گے میں دنیا پر ہسوں گا آگے سے میں کیول پسینے مل سکتا ہے اور دل سے بولے جانے والے ہر دیالتا پونڈ سب سے ایک محل بن سکتا ہے میں کبھی بھی خود کو اتنا بودھی مان اتنا سممان جنک اتنا سکت سالی بننے کی اجازت نہیں دوں گا کہ میں خود پر اور اس دنیا پر حسنا بھول جاؤں اس معاملے میں جب تک میں دوسروں کی طرف اوپر دیکھوں گا تب تک میں اپنے پلنگ کے لئے کبھی لمبا نہیں ہو پاؤں گا میں دنیا پر ہسوں گا اور جب تک میں ہس سکوں گا تب تک میں کبھی گریب بھی نہیں رہوں گا یہ پرکرد کے مہانتوں بہاروں میں سے ایک ہے اور کیا یا بہتر نہیں ہے کہ میں سکھل ہو جاؤں کیونکہ سکھ ہی تو وہ سراب ہے جو بھوزن کا آنند بڑھاتی ہے سفلتا کا آنند لینے کے لئے میرے پاس سکھ ہو نا چاہیے اور ہسی وہ سندری ہوگی جو میری سیوہ کرے گی میں سکھ ہوجاؤں گا میں دنیا کا اب تک سب سی مہان سی سی کر دکھاؤں گا آج میں اپنے جیوان کا ملے سو گناہ بڑھاؤں گا سہتوت کی پتی انسان کی پرتیبہ کے اسپر سے ریسم بن جاتی ہے مٹی کا میدان انسان کی پرتیبہ کے اسپر سے محل بن جاتا ہے سائپرس انسان کی پرتیبہ کے اسپر سے راجہ کی پساگ بن جاتے ہیں اگر یہ پتیاں مٹی لکڑی اور بالوں کے لئے سومبو ہے کہ وہ انسان کے اسپر سے اپنے ملے کو سو گناہ یا ہجار گناہ بڑھا لیں تو کیا میں اپنے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا آج میں اپنے جیون کا ملے سو گناہ بڑھاؤں گا میں گیہوں کا وہ دانہ ہوں جس کے سامنے تین طرح کے بھوش کھلے ہوئے ہیں گیہوں کو بورے میں بھر کر گودام میں رکھا جا سکتا ہے اور سمیہ آنے پریش مویشیوں کے سامنے چارے کے روپ میں ڈالا ہو جائے میں بھی گیہوں کے دانے کی طرح ہوں پرانتو ہم میں ایک انتر ہے گیہوں یا نہیں چون سکتا کہ اسے مویشیوں کو کھلائی جائے اس کی روٹی بنائی جائے یا اسے کئی گناہ کرنے کے لئے بویا جائے جبکہ میرے پاس تو بکلپ موجود ہے اور میں اپنی جندگی کو مویشیوں کو کھلانا گوارا نہیں کروں گا میں یہ بھی سہن نہیں کروں گا کہ میری جندگی اصفلتا اور نیراسہ کی چٹانوں کے تلے پیس کر دوسروں کے اکچھا نسار روٹی کی طرح کھائی جائے آج میں اپنے جیون کا مل سو گناہ بڑھاؤں گا بڑھنے اور کئی گناہ ہونے کے لیے یہ عوصق ہے کہ گیہوں کے بیج کو دھرتی کے اندھیرے میں بویا جائے میری اصفلتائیں میری نیرا سائیں میرا اجیان اور میری یوگتائیں ہی وہ اتھنکار اندکار ہے جن میں مجھے اگنے کے لیے بویا گیا ہے گیہوں کا بیج کیول تبھی انکوریت اور پلویت ہوگا جب اسے باریز دھوپ اور گرم ہوایا ملے میں بھی اپنے سپنوں کو سکار کرنے کے لیے اپنے سریر اور مستش کو تیار کروں گا پورے آکار میں آنے کے گیہوں کے پودھو پرکرد کی کرپا کے بھورسے رہنا ہوتا ہے مجھے اس کی کرپا کے بھورسے نہیں رہنا ہے کیونکہ مجھے اپنے تقدیر خود چننے کی سکتی ہے آج میں اپنے جیون کا ملے سو گنا بڑھاؤں گا اور میں ایسا کس طرح کروں گا سب سے پہلے تو میں دین سبتہ مہینے سال اور جیون بھر کے اپنے لکھ نردھائیت کروں گا جس طرح گیہوں کے بیج کے پنپنے اور بڑھنے کے لئے باریس کا ہونا جروری ہے اسی طرح میرے جیون کے لئے لکھ کا ہونا جروری ہے اپنے لکھ نردھائیت کرتے سمیں میں اتیت کے اپنے سربششت پردرسن کو یاد کروں بڑھاؤں گا میرے لکھ چاہی سے میں جرہ بھی نہیں گھبراؤں گا حالانکہ میں ان تک پہنچنے سے پہلے کئی بار لڑھ خدا ہوں گا جرور اگر میں گر جاؤں گا تو میں پھر سے اٹھ خدا ہوں گا اپنے گرنے سے میں چنطیت نہیں ہوں گا کیونکہ جیاتر آدمیوں کو سفلتا کی رام گر گر سکتا میں کوئی کیڑ نہیں ہوں میں کوئی پیاج کا پودھا نہیں ہوں میں کوئی بھیڑ نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں دوسروں کو اپنی مٹی سے ایک گفہ بنانے دیں میں تو اپنی مٹی سے ایک محل بناوں گا آج میں اپنے جیوان کا مل سو گنا بڑھاؤں گا اور جس طرح گیہوں کے پودھے کے بڑھنے کیلئے سورج کی گرمی کی جرت ہوتی ہے اسی طرح ان تار پتر پلی کے سب میرے جیوان کو گرمی دیں گے اور میرے سپنوں کو حقیقت میں بدلیں گے آج میں کل سے اس سے بھی زیادہ دوسرے کے کام سے آگے نکلنا مہت پور نہیں ہے آج میں اپنے جیوان کا مل سو گنا بڑھاؤں گا اور جس طرح گرم ہوا گیہوں کو پریپک کو بناتی ہے اسی طرح یہ ہوا میری آواز میرے سورتاؤں تک لے جائیں گی اور میرے سبد میرے لکشوں کی گھوشنا کریں گے ایک بار بول دینے پر میں اسی لئے پیچھے نہیں ہٹ پاؤں گا کیونکہ اس سے میری بیجتی ہوگی میں اپنا خود کا مسیح بنوں گا اور حالانکہ لوگ میری باتوں پر سکتے ہیں پرانتو یہ میری یوزنائے سننیں گے میرے سپنوں کو بہت چھوٹے لکش بنانے کا اچھ میں اپراد نہیں کروں گا میں ایسے کام کروں گا جو اصفل آدمی نہیں کرے گا میں ہمیسہ اپنی پہنچ کو اپنی پکڑ سے زیادہ دو رکھوں گا میں بجار میں اپنے پردارس وں گھوشڑا کروں گا پرانتو میں کبھی بھی اپنے پلودھیوں کا بخان نہیں کروں گا اس کے بجائے بہتر یہی ہوگا کہ دنیا میری تاریف کرے اور مجھ میں اتنی بدھی رہے کہ میں بنمرتہ سے اس تاریف کو سوکار کروں آج میں اپنے جیون کا ملے سو گنا بڑھاؤں گا گہون کا ایک دانہ جب سو گنا ہو جائے گا تو سو پودھے بن سکتے ہیں اور اسے کئی سو گنا کر دو تو یہی پوری دنیا کا پیٹ بھر سکتا ہے کیا میری ہستی ایک گہون کے دانے سے زیادہ نہیں ہے آج میں اپنے جیون کا ملے سو گنا بڑھاؤں گا اور جب میرے لکش پورے ہو جائیں گے تو میں ایک بار پھر لکش نردھائیت کروں گا اور ایک بار پھر اور پوری دنیا آش چرز کرے گی کہ میں کتنا مہان ہوں وہ یہ نہیں جان سکیں گے کہ ان تان پتروں میں میرے لکش اسمبھاؤ ہے ان سب کا کوئی ملے نہیں ہے جب تک کی میں کام نہ کروں میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا بڑیاں سے بڑیاں نقصہ بھی کسی کو جمین پر ایک قدم بھی آگے نہیں پہنچا سکتا اچھے سیاست کانون بھی کسی اپرات کو نہیں روک سکتا اسی طرح کوئی بھی انبول سکھ چاہے وہ اس تاڑپتر کے سکھ کی طرح ہی امول ہو کسی کو ایک پیسہ کامانے میں مدد نہیں کر سکتی یا کسی کو تاریف کے قابل نہیں بنا سکتی جب تک کی اس پر امل نہ کیا جائے کرم کول کرم ہی جو نقصے کانون اس تاڑپتر میرے سپنوں میری یوزناؤں میرے لکشوں کو جیوت سکتی بناتی ہے کرم ہی بھی آہار اور پی ہیں جن سے میں اپنی سفلتہ کو پوش دیتا ہوں میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا میں اب تک کام کرنے میں دیر اس لیے جاگتا رہا میں اب تک کام کرنے میں دیر اس لیے لگاتا رہا کیونکہ میں ڈرہ ہوا تھا لیکن اب میں ورح سے جان گیا ہوں جو صدیوں سے میں ہر ساسی ہردے میں شیپا رہتا ہے اب میں جان گیا ہوں کہ ڈر کو جیتنے کے لیے مجھے بینہ رو کے کام کرتے رہنا چاہیے اور اگر میں ایسا کروں گا تو میرے دل میں اُٹھ رہے سنکھائیں اپنے آپ ختم ہو جائے گی اب میں جان چکا ہوں کہ کر میں اتنی سکتی ہے کہ وہ آتنگ کے سیر کو سانتی کی چیٹی میں بدل سکتا بنوں گا اور دین کے اجالے میں بھی میری روشنی سب کو ساپ نظر آئے گی دوسرے لوگوں کو تیتلیوں کی طرح بنے رہنے دیں جو اپنے خوبصورت پانکھوں کا سوارتی رہتی ہے پرنتو میں تیتلی کی طرح نہیں بنوں گا کیونکہ وہ تو اپنی جندگی کے لیے پھول کی دیا پندی پر رہتی ہے میں جگنوں کی طرح بنوں گا تاکہ میری روشنی سے دنیا میں اجالا ہو سکتا میں آج ہی کام شروع کروں گا میں آج کی کام وں سے نہیں بچوں گا کل پر نہیں ٹالوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کل کبھی نہیں آتا میں ابھی کام کروں گا ہو سکتا ہے کہ میرے کام وں سے مجھے سکھ یا سفل نہ ملے پرانتو کام کرنا واسفل ہو جانا کام نہ کرنے اور چھپرنے سمیسہ بہتر ہے واسطہ میں ہو سکتا ہے کہ مجھے سکھ کفل نہ ملے پرانتو بینہ کام میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا آگے سے میں ان سبتوں کو بار بار دوراؤں گا ہر گھنٹے ہر دن جب تک یا سبت میری اسی طرح عادت نہ بن جاتے جیسے سانس لینا اور کرم کرنا میرے لیے اتنا ہی سو بھائی نہیں بن جاتا جیسے کی پل ک مستیز کو اس طرح بنا لوں گا کہ وہ میری سفلتا کے لیے آوست ہر کام کو تد پرطہ پوروک کرے ان سبدوں سے میں اپنے مستیز کو ایسا ڈھال لوں گا کہ وہ ہر چنوٹی کا سامنا کرے اور سفل آدمی یہی کرتے ہیں اور سفل آدمی ایسا کبھی نہیں کرتے میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا میں ان سبدوں کو بار بار دہر آؤں گا جب میں جاگ گا تو میں انہیں دہر آؤں گا اور اپنے بیستر سے اٹھ کھڑا ہوں گا جب کی اصفل آدمی ابھی ایک گھنٹہ اور سوتا رہے گا میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا جب میں بجار میں پہنچ گا تو میں انہیں دہر آؤں گا اور تدکال میرے سامنے میرا پہلا آسر آ جائے گا جب کی اصفل آدمی اسے آسر کی طرح نہیں بلکہ اپمان کی سمحونا کی روپ میں دیکھے گا میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا جب میرے سامنے بند دروازہ ہوگا تو میں سبتوں کو دہراؤں گا اور کھٹ کھٹ آؤں گا جب کی اصفل آدمی ڈڑھتا اور کام پتا ہوگا باہر ہی انتظار کرتا رہے گا میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا جب میرے سامنے پرولوبن آئیں گے تو سبتوں کو دہراؤں گا اور تتکال میں اپنے آپ کو برائی کے راستے سے ہٹا لوں گا میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا جب میری بہت اکچھا ہوگی کہ میں سب کو چھوڑ کر کل نئے سیرے سے شروع کروں تو میں سب دہراؤں گا اور ایک اور سامان بیچنے کا پریاز کرنے لگوں گا میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا کیول کام ہی بجار میں میرے ملک کو ندھارت کرتا ہے اور اپنے ملک کو کئی گناہ کرنے کے لیے مجھے اپنے کام کو کئی گناہ کرنا پڑے گا میں اس راستے پر چلوں گا جس آسپڑ آدمی چھوپ رہے گا میں اپنا مال کھردنے والے دس سمبھاوی گراہ کو سے ملوں گا جبکہ آسپل آدمی صرف ایک گراہ سے ملنے کی بھابی اوجنا بنات رہے گا میں کہوں گا یہ کام ہو گیا جبکہ بہت دیر ہو گئی ہے اور وقت ہاتھ سے نکل گیا میں آج ہی کام شروع کروں گا کیونکہ میرے پاس صرف ابھی کا وقت ہی ہے کل کا دن تو ان آلسیوں کے لئے بنایا گیا ہے جو ہر کام کو کل پر ٹالتے رہتے ہیں میں آلسی نہیں ہوں کل کا دن ہی وہ دن ہے جب بورے لوگ اچھے بننے کا بیچار کریں گے میں برا نہیں ہوں کل کا دن ہی وہ دن ہے جب کم جور لوگ تاک اتر بننے کا سپنا دیکھیں گے میں کم جور نہیں ہوں کل کا دن ہی وہ دن ہے جب اصفل لوگ سپل ہوں گے میں اصفل نہیں ہوں میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا جب سیر کو بھوک لگتی ہے تب وہ کھاتا ہے جب گرون کو پیاس لگتی ہے تب وہ پیتا ہے جب تک وہ کرم نہیں کریں گے مر جائیں گے مجھ میں سپلتا کی بھوک ہے مجھ سکھ اور من کی سانتی کی پیاس ہے اگر میں کام نہیں کروں گا تو میں سپلتا دکھ اور ندرہ ہن راتوں کے جوہ میں فس کر مر جاؤں گا میں آگیا دوں گا اور میں اپنی خود کی آگیا کا پالن کروں گا میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا سپلتا انتجار نہیں کرے گی اگر میں میں آج ہی ابھی کام شروع کروں گا ادھی سترہ دسو تار پتر کون اتنا بڑا ناستik ہوگا کہ اس نے بیپتی میں یا دکھ میں بھاگوان کو کبھی یاد نہ کیا ہو کس نے اسے نہیں پکارا ہوگا جب وہ خطرے میں ہو جب اس پر موت مٹ رہی ہو یا اس جس کے کاران ہر زندہ آدمی سنکر کے گھڑی میں بھاگوان کو پکارتا ہے اپنے ہاتھ کو کسی آدمی کی آنکھوں کے سامنے تیجی سے لاؤ اور اس کی پل کے جھبک جائے گی کسی آدمی کی گھٹنے کو تپ پاؤ اور اس کا پیر اوپر ہو جائے گا کسی آدمی کو ڈراؤ اور اس کا موح اس گھان انہو ہوتی کے کاران کہے گا ہے بھروان پر کرت کے اس سب سے مہان رہش کو سمجھنے کے لئے جروری نہیں ہے کہ میرا جیون دھانمی ہو دھارتی پر آنے والا ہر پرادی جس میں انسان بھی سامل ہے مدد ایک خچر ایک چیڑیا یا ایک انسان کو مدد کی گوھار لگانے کو ان بھوتی دی ہے تو ایسی کوئی مہان سکتی ہوگی جو ہماری پکار سن سکتی ہو اور اس کا جباب دے سکتی ہو آگے سمیں پرارتنا کروں گا پرن تم مدد کی میری پکار صرف پار گز رہا ہوں میں کسی سرائے والے کو کمرہ دینے کا دی سے نہیں دے رہا ہوں میں کبھی بھی دھن پریم اچھا سواست چھوٹی موٹی جیت یا سفلتا یا سکھ نہیں مانگوں گا میں کیول مارک درسن کے لئے پرارتنا کروں گا کیول یہ مانگوں گا کہ مجھے ان سب جو مارک درسن میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل سکتا ہے یا جو مارک درسن میں چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں مل سکتا پرانتو کیا ان دونوں ہی ستیوں میں اپنی پرارتنا کا جباب مجھے نہیں مل جاتا اگر کوئی بچہ اپنے پیتا سے روٹی مانگتا ہے اور پیتا روٹی نہیں دیتا تو کیا پیتا نے بچے کو جواب نہیں دے دیا ہے میں مارک درسن کے لئے پرارتنا کروں گا اور میں ایک سیلسمن کے روپ میں اس طرح پرارتنا کروں گا ہی پربو تم نے ساری دنیا بنائی ہے میں تمہارے کسے مدد مانگو میں اس دنیا میں کھالی ہاتھ اور اکیلا آیا ہوں جب تک مجھے تمہارے ہاتھ کا سہارا نہیں ملے گا میں اس راستے سے بھڑک جاؤں گا جب سفلتا اور سکھ کی طرف لے جاتا ہے میں سونا چاندی یا بست ریا اپنی جوگتہ کے انروپ اوسر نہیں مانگتا ہوں جن کے بجائے مجھے صحیح رہا دکھاؤ تا کہ میں اپنی اوسروں کے انروپ جوگتہ حاصل کر سکوں تم نے سیر اور گھڑوں کو سکھایا ہے کہ داتوں اور پنجوں سے سکھار کیسے کیا جاتا ہے مجھے یہ سکھاؤ کی کس طرح سبدوں سے سکھار کیا جاتا ہے اور پریم سے امیر بنا جاتا ہے تا کہ میں بجار میں ایک سیر اور ایک گرون بن سکوں مسکلوں اور اسفلتاؤں میں بنمر بنے رہنے میں میری مدد کرو پرنتو میری آنکھوں سے اس پورسکار کو مت چھپاؤ جو مجھے سفلتا کے ساتھ ملے گا مجھے ایسے ڈر کا سامنا کراؤ جو میری آتما کو سانیت کرے پرنتو مجھے وہ سہاس بھی دو کہ میں اپنی سنکھاؤں پر ہنس سکوں اپنے لکشوں تک پہنچنے کے لیے مجھے پریابت جیون دو پرنتو میری مدد کرو تاکہ میں ہر دن کو اپنے جیون کی طرح جی سکوں سب دو میں میرا مارک درسن کرو تاکہ بھی فل پیدا کر سکے پرنتو مجھے گب سب سے بچاؤ تاکہ میں کسی کی برائی نہ کرو کوشش کرنے اور بار بار کوشش کرتے رہنے کی عادت ڈالنے میں میری مدد کرو پرنتو مجھے وہ راستہ بھی دکھاؤ کہ عوصت کے نیم کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے کرپا کر مجھے عوصر پہچان کی یوگتہ دو پرنتو وہ دھہر بھی دو جس سے میری سکتی اک آگر ہو سکے مجھے اچھی عادتوں میں ڈوبکیا کھلو جس سے میری بوری عادتیں ڈوب پرنتو آج کے آج کے بردان کو سرہ میں مدد کرو مجھے نفرہ سے پرچیت کرو تاکہ میرے لئے اجنبی نہ رہے پرنتو میرے پیالے کو پریم سے بھر دو تاکہ اجنبی میرے دوست بن جائے پرنتو یہ سبھی چیزیں تب ہی ہوں گی جب تمہاری کرپا ہوگی میں ایک تکچ اور ایک اکیلا انگور ہوں جو ساک پر لگا ہوں پرنتو تم نے مجھے باقی سبھی لوگوں سے الگ بنایا ہے نشط روپ سے میرے لئے کوئی خاص جگہ ہونی چاہیے میرا مارک درسن کریں میری مدد کریں مجھے رہ دکھائیں جب میرا بیج روپا سب بنا دیں اس بینمر سی سمین کی مدد کریں مجھے صحیح رہ دکھائیں ادھ اٹھاڑا اور اس طرح ایسا ہوا کی خافید اس سنے محل میں انتجار کرتا رہا کی کوئی آئے جو ان تر پتر کو اس سے لے گا خافید کے پاس سانتی کے نام پر اس کا بفادار خجانچے ہی تھا وہ موسموں کو آتے جاتے دیکھتا رہا اور بڑھاپے کی کمجوری کے کارون وہ اپنے بگیچے میں چوبچا بیٹھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ انتجار کرتا رہا اپنی ساری سمپتی کو باٹنے اور اپنے بیجنس سمراج کو بکھنڈت کرنے کے تین سال بعد تک وہ انتجار کرتا رہا اور پھر اگستان کے باہر سے پرب جیسہ سے ایک اجنبی لنگڑاتا ہوا دمیسک میں داخل ہوا اور سڑکوں سے گزرتا ہوا حافیت کے محل کے باہر کھڑا ہو گیا جب اجنبی نے اپنا آگرہ دوہرائی میں آپ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں تو ارسم جو عام طور پر مہمان واجی کے لئے مظہور تھا دروازے پر دلتا سے کھڑا رہا اجنبی کا ہولیہ ایسا نہیں تھا کہ اس پر بشواص کیا جا سکے اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے اور اسی سے لپٹا ہوا تھا اس آدمی کے بال لمبے اور بہتر تیب تھے اور اس کی آنکھیں گرمی کے کارن لال تھی اور ایسا لگ رہا تھا جس کہ اس کے اندر کچھ سلگ رہا ہو ارسم نے دروازے کو کسکر پکڑے ہوئے کہا آپ کو میرے مالک سے کیا کام ہے اجنبی نے اپنے گٹھر کو اپنے کمدھے سے نیچے رکھ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ جڑ کر ارسم سے پراتھنا کی بھلے آدمی مہربانی کر کے مجھے ایک بار اپنے مالک سے مل لینے دو میں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اور نہ میں ان سے بھیق مانگ دو اور اگر انہیں میری بات بری لگے گی تو میں تتکال یہاں سے چل دوں گا ارسم اپنے پیسو پیس میں تھا بارحال اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اجنبی کو اندر آنے کا عشارہ کیا پھر وہ بینا موڑے تیجی سے بگیچے کی طرف چل دیا جبکہ اجنبی لگنا تا ہوا اس کے پیسے پیسے چل پڑا بگیچے میں حافید انگ رہا تھا اور ارسم اپنے مالی کے پاس جا کر تھوڑا ہج کا ارسم کے خاصنے پر حافید تھوڑا سا ہیلا وہ دوبارہ خاصا اور بڑھے آدمی نے اپنی آنکھیں کھول دی آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے معافی چاہتا ہوں مالک پرانتو آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے حافید اب جاگ چکا تھا وہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنی نظر اس سے اجنبی پر ڈالی جس نے جھوک کر اسے سلام کیا اور بولا کیا آپ وہی ہیں جنہیں دنیا کا سب سے مہان سیسمن کہا جاتا ہے حافید نے بھومیں چڑھائی پرانتو سہمتی میں سیر ہلایا مجھے بہت پہلے سب سے مہان سیسمن کہا جاتا تھا اب میرے بوڑے سیر پر وہ تاج نہیں ہے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اجنبی حافید کے سامنے اسی طرح کھڑا رہا اور اس نے اپنے سینے پر اپنے ہاتھ ملے اس نے دھندلی روشنے میں اپنے آنکھیں چھپکائی اور جواب دیا میرا نام سول ہے اور میں ابھی ییروسلم سے اپنے جنب ستھان تارسس کی طرف سے لوٹ رہا ہوں پرانتو میری آپ سے بینتی ہے کہ میری حالت دیکھ دھوکھا نہ کھائیں میں جنگل کا ڈاکو نہیں ہوں نہیں میں سڑک کا بھکھارے ہوں میں تارسس کا ناغریک ہوں اور روم کا بھی بنجامین کی یہودی جاتی کا ہوں اور ہلاکی میں بیوسائی سے ٹینڈ بنانے والا ہوں پرانتو میں مہان گیمیلیل کے سانیدھے میں سکچہ حاصل کی ہے کچھ لوگ مجھے پول بھی کہتے ہیں وہ بولتے ہوئے جھوم رہا تھا اور حافظ نے جو اس سمیں تک پوری جاگہ نہیں تھا عجنبی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا پول نے سیر ہلایا پرانتو وقت کھڑا رہا میں آپ سے مارک رسن اور مدل دینے آیا ہوں جو کی وال آپ ہی دے سکتے ہیں کیا آپ مجھے اپنی کہانے سنانے کی اجازت دیں گے عجنبی کے پیچھے کھڑے ریسمس نے تیجی سے سیر ہلایا پرانتو حافظ نے ایسا جتایا جیسے اس کا ایسارہ دیکھا ہی نہ ہوئی حافظ نے عجنبی کو دھیان سے دیکھا جس نے تاکہ میں اپ کی پوری بات سن سکوں پون نے اپنے گھٹھر کو ایک طرف رکھ دیا اور بڑھے آدمی کے قدموں میں بیٹھ گیا جو چوب چوب سننے کا انتجار کر رہا تھا چار سار پہلے کی بات ہے بہت سالوں کی پڑھائی کی کرن میرا دل اندہ ہو گیا تھا اور میں سچ کو پہچان نہیں پا رہا تھا تب میں یروسلام میں اسٹیفن نام کے ایک دھارمک آدمی کی موت کا سرکاری گواہ تھا اس آدمی کو پتھروں سے مار مار کر موت گھاٹ ادھار گیا تھا اسے ہمارے بھاگوان کے خلاف بولنے کے جور میں موت کی سجا سنائی گئی تھی خافید نے آشار بھری آج میں اسے ٹوکا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس بات سے میرا کیا سمند ہے پا نے ہاتھ اٹھا کر بھوٹے آدمی کو ساند کیا میں جلدی سے پوری بات بتاتا ہوں اسٹیفن اسا مسیح تھے جن کے آنے کی خبر کئی یہودی بھوی سے بھکتاؤں نے دی تھی اور سٹیفن یہ بھی مانتا تھا کہ مندر نے رومان سمراد کے ساتھ مل کر اس ور کے پتر کی ہتیا کی تھی اس طرح کی بات کہنے کا مطلب تھا موت کی سجا اور جیسا میں پہلے جا کر عیسی مسیح کے ہر انویائی کو کھوجو اور انہیں جنجیر میں باندھ کر یروسلام میں دنڈ کے لیے لاؤں یہ جیسا میں نے کہا چار سال پہلے کی بات ہے ایرسمس نے خفید کی طرف دیکھا اور وہ بھون چککہ رہ گیا جب اس نے بڑھے آدمی کی آنکھوں میں وہ بھاو دیکھا جو اس نے پچھلے کئی سالوں سے نہیں دیکھا تھا بھگیچے میں کیول جھرنے کی آج سنی جا سکتی تھی جب تک پول نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا جب میں اپنے دل میں ختیا کے بھاو کو لے کر دمیس کے پاس پہنچا تو آسمان مجھے دمیس پہنچا وہاں تین دنوں تک نہ کچھ کھا اور نہیں پی پی پایا میں اس مسیح کے ایک انوائی کی گھر پر ہی رکھا تھا تب وہاں پر انانیاس نام کا ایک اور انوائی آیا اور اس نے بتایا کہ اسے سپنے میں مجھ سے ملنے قیدیس دیا گیا تھا اس نے میری ریبین سے آگے کی طرح جھگیا تھا اور اس نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوا مجھے سیناغوگ میں لے جائے گیا اور وہاں پر اپرسید لوگوں میں آتنگ پھیل گیا کیونکہ میری پرتشتہ اس مسیح کا انوائیوں پر جلم ڈھانے والی تھی اس کے باوجود میں اپدیش دیا اور میرے سبدوں کو سن کر انہیں حیرانی ہوئی کیونکہ اب میں نے بھی کہا کہ جس سلی پر ٹھانگ گیا تھا وہ سچ مجھ اس ور کا پتر تھا اور سننے والوں کا یہ سندی تھا کہ میں ساید کسی چالبازی کے کاران عیسی مسیح کی تعریف کر رہا ہوں کیونکہ یروسرم میں بھی گھٹنای دمیش کی طرح ہوئی اس مسیح کے انگوائی میرے قریب نہیں آتے تھے موسیقی 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 موسیقی